السلام علیکم سامائیں ہمارے چینل اردو ادب کو سبسکرائب کیجئے اور کومنٹس کر کر ہماری حوصلہ اوضائے کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ تک بروقت محصول ہو شکریہ اور اب ملاحظہ کیجئے بحری یتیم خانہ آج ٹپ ٹوپ نائٹ کلب میں کلاسکی موسفی کا پروگرام تھا آج کی تاریخ میں پہلی بار دیسی قسم کی محفل کا انقاد ہونے جا رہا تھا بعض مستقل ممبروں نے اس کا احتمام کیا تھا استاد دلسگار نے ایک تھمری شروع کی نندیا آ آ نا نندیا نندیا کہے اے 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 کہے نندیا کہے مارے بول اور جو اس مصرے کی تقرار شروع کی ہے تو عمران کو مزا آ گیا تین من بعد گھڑی دیکھی لیکن گاڑی اسی ایک مصرے پر اٹکی نظر آئی پانچ من گزرے لیکن وہی ایک رٹ نندیا کہے مارے بول ساتھویں منٹ پر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور استاد کے سامنے جا کھڑا ہوا اور ہاتھ چھوڑ کر بڑی لجاجت سے بولا حضور اب آپ کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی آپ مجھے اپنی نندیا کا پتہ بتائیں ابھی دور کر پوچھے آتا ہوں کہ کہے مارے بول استاد بھی پہلے تو اسے حیرت سے دیکھا پھر سر مندر پھیک کر اٹھ کھڑے ہوئے ان کی تنگ مزاجی سارے شہر میں مشہور تھیں ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے لہذا نندیا کا پیچھا چھوڑ کر انہوں نے عمران کا گربان پکڑنے کی کوشش کی لوگ چاروں طرف سے دور پڑے اچھا خاصا ہنگامہ برپا ہو گیا عمران گھیر لیا گیا کون ہے صاحب آپ؟ ایک صاحب گرج کر آگے بڑھتے ہوئے بولے یہ کیا بے ادھگی؟ ان کی نندیا میری بھی رشتہ دار ہیں عمران نے غصیرے جہجے میں کہا میں ان کو اس کی اجازت نہیں دے سکتا کہ پبلک مقامات پر ان کی توہین کرتے پھریں تو رم خان ہوں گے تو اپنے گھر کے آپ کا دماغ تو نہیں چل گیا جی نہیں ارے یہ بہرام خان حرام خان کا کوئی گرگا ہے حرامی استاد دھاڑے آپ غلط کر رہے ہیں جناب عمران بڑے عدف سے بولا میں آپ کی نندیا کا سالہ ہوں دھکے دے کر باہر نکال دو کوئی اور گرجہ بڑے دیکھیں نکالنے والے کل ہاتھ لگا کر تو رہے اتنے میں منیجر بھی آ پہنچا اور عمران کی شکل دیکھی تو بری طرح بھکلا گیا کہ کیا بات ہے جناب علی وہ گڑ گڑایا باجہ بجہ بجا کر میری عزیزہ کی توہین کر رہے ہیں جناب عمران نے استاد کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا ابہ جاتا ہے کہ بتاؤں استاد اس پر جھپتے لیکن منیجر بیچ میں آتا ہوا بولا سبر کیجئے جناب سبر کیجئے اور پھر اس نے عمران کا ہاتھ پکڑا اور اپنے دفتر کی طرف چل پڑا عمران مرمر کر استاد کو کہر آلود نظروں سے دیکھے جا رہا تھا دو تین آدمی اور بھی ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے ان میں ایک قوی حقل غیر ملکی بھی تھا وہ سب منیجر کے دفتر میں داخل ہوئے کچھ لوگ باہر ٹھہرے تھے اور زور زور سے کہہ رہی تھے پھلس کے حوالے کر دو منیجر نے دروازہ بند کر کے بولٹ کر دیا کہ آپ اپنے وعدے پر قائم جائے رہے کیسا وعدہ آپ نے پچھلی وار وعدہ کیا تھا کہ آئندہ آپ یہاں موتات رہیں گے میں تو اپنے رشتہ داروں کی توہین برداشت کرتا رہوں ہوں کیا بات تھی دفتر غیر ملکی نے پوچھا عمران مر کر اسے بتانے لگا کہ موسیقار کیا گا رہا تھا انڈیا کیا چیز ہے غیر ملکی نے سوال کیا شہر کی بہن کو کہتے ہیں مقامی گوبان میں اس کے شہر کی بہن غیر ملکی کے لہجے میں حیرت تھی عمران نے اسبات میں سر ہلا دیا اتنی بڑی موچھے بھی رکھتا ہے اور شہر بھی رکھتا ہے جھوٹا کہیں کہ غیر ملکی برا سمو بنا کر بولا اور اب یہ لوگ مجھے پلس کے حوالے کر دینا چاہتے ہیں عمران نے گلوگیر آواز میں کہا پہ ہو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تم میرے ساتھ چلو کوئی تمہارا بال بھی بیکا نہ کر سکے گا لوگ باہر سے دروازہ پیٹ رہے تھے غیر ملکی نے مینجر سے کہا میں بہت سکدیل آدمی ہوں ان لوگوں سے کہو چلے جاؤ میری پناہ میں آیا ہوا کوئی بھی آدمی ہر حال میں محفوظ رہتا ہے اگر میں نے دروازہ کھولا تو وہ سب اندر آ جائیں گے مینجر بولا اور ان تین آدمیوں نے ایک وقت بولنا شموع کر دیا جو اس کے ساتھ آئے تھے یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں غیر ملکی نے عمران سے پوچھا یہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے پولس کے حوالے کر دیا جائے پکواس کرتے ہیں تم بے فکر رہو غیر ملکی بولا اس نے شراب پی رکھی تھی اچھا عمران نیسہ آزت مندانہ انداز نیسر ہلا کر کہا ادھر منجر فون پر کاؤنٹر کیاک سے کہہ رہا تھا دوبارہ محفوظ جمانے کی کوشش کرو شرارت کرنے والوں کے خلاف قانونی کروائی کی جا رہی ہے استاد دل فگار کے دشمنوں سے نپٹ لیا جائے گا یہ ایک کلب کے وقار کا سوال ہے عمران غیر ملکی کو بتانے لگا کہ وہ فون پر کیا کہہ رہا ہے تم فکر نہ کرو بلکل فکر نہ کرو وہ عمران کا شانہ کھپک کر بولا اب میں نے بھی تمہیں اپنی عزت کا سوال بنا لیا ہے میں خوفنا کا آدمی ہوں یہ لوگ ابھی دیکھیں گے دوسرے اس کے تنوتوش سے پہلے ہی مروب نظر آ رہے تھے اس لہجے میں گفتگو سنی تو بغلے جھانکنے لگے مینجر فون کا ریسیور کریڈل پر رکھ کر ان کی طرف مڑا تو اس کے ہونتوں پر بڑی دل آویت مسکراہت تھی اس نے کہا حکمت عملی آپ دونوں برا نہ مانی اس کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں تھا کہ ڈائننگ ہال میں اس قسم کا اعلان کرا کے موسقی کا سلسلہ دوبارہ جاری کرا دیا جائے اچھا اچھا یہ بات ہے غیر ملکی ہنسنے لگا اور تینوں مقامی آدمی کچھ بڑھ بڑھائے تھے اس پر مینجر نے کہا حضرات بات بڑھانے سے کیا فائدہ استاد بہرام کے گرگو کو کون نہیں جانتا میں اپنی قلب میں طور پور ہرگز پسند نہیں کروں گا ممران اسے آنکھ مار کر مسکرایا ہم باہر جانا چاہتے ہیں تینوں میں سے ایک بولا ضرور تشریف لے جائیے لیکن خدارہ امن پسندی کا ثبت دیجئے گا آپ کو قلب کے خیر اندیشوں میں یہ سمجھتا ہوں وہ کچھ نہ بولے ممران نے دروازہ کھولا باہر کچھ لوگ موجود تھے انہوں نے بھی اندر گھسنا چاہا لیکن غیر ملکی جھپٹ کر ان کی راہ میں حائل ہو گیا گیٹ بیک گیٹ بیک وہ دھاڑا قانونی کاروائی ہو رہی ہے چلے جاؤ وہ پیچھے ہٹے چلے گئے اور ان تینوں کے باہر نکل جانے کے بعد غیر ملکی نے دروازہ بند کر کے بولٹ کر دیا اب وہ تینوں خاموش کرے تھے دفتن مینجر نے غیر ملکی سے پوچھا کیا آپ انہیں جانتے ہیں ہاں جانتا ہوں تو پھر ٹھیک ہے وہ پھر خاموش ہو گئے تھوڑی در بعد عمران بولا اب استاد دہرام خانوالہ حربہ کارگر ہوا ورنہ قیامت آ جاتی وہاں میری جان چلی جائے لیکن میں اب ابینی موچوں کے پیچھے سے نسوانی آواز ہرگز نہ سنوں گا غضب خدا کا اب مردوں کی بھی ننڈیا ہونے لگی کل ایک موچ والے کو گاتے سنا تھا سیانِ اغلی ملوڑی دے ادام قسم شرما گئی میں اللہ اپر رحم کرے منیجر نے چھنڈی سانس لے کر بے بسی سے کہا اگر تم لوگ انگلیش میں گفتگو کرو تو بہتر ہے غیر ملکی برا سامو بنا کر بولا مجھے الجن ہو رہی ہے کوئی خاص بات نہیں ہے جنب منیجر خوشک لہجے میں بولا نہیں غیر ملکی پیر پتخ کر بولا میری موجودگی میں گفتگو انگریجی ہی میں ہوگی اچھا تو سنیے منیجر بھننا گیا آپ ان صاحب کے بارے میں کیا جانتے ہیں میں تو ہاں تم کیا بتانا چاہتے ہو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دوسروں کو چڑھانا ان حضرت کی ہوبی ہے امران کے چہرے پر ہماکتوں کے دونگرے برز گئے غیر ملکی نے اس کی طرف دیکھا اور اس طرح پل کے چھپکائیں جیسے اسے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو دفتن فون کی گھنٹی بجی منیجر نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا اور اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں ریسیور رکھ کر اس نے خوشک ہونٹوں پر زبان پھیری تھی کیا بات ہے غیر ملکی نے پوچھا پو پو پولیس اوہو اچھا غیر ملکی کی پشانی پر شکنیں پڑ گئیں پولیس کا مطلب یہ ہے کہ ایم آئیٹی کا وجود لوگوں کو گرا گزرا ہے میرے خدا وہ لوگ مجھے مار ڈالنا چاہتے ہیں نمران بھرائی ہوئی آواز میں بولا تم پرواہ مت کرو غیر ملکی نے پترون کی جیب سے ایک بڑا سا چاکو نکال کر کھولتے ہوئے کہا یہ شخص ہمیں باحفادت کسی دروازے سے باہر نکال دے گا کیا مطلب میں کہہ رہا ہوں ہمیں اس طرح باہر نکال دو کہ ادھر والوں کو نہ معلوم ہو سکے لیکن لیکن شٹ اپ اس نے چاکو والے ہاتھ کو جمبش دی مینجر بھکلا کر کھڑا ہو گیا امران کا چہرہ اس وقت کسی ایسے بچے کے چہرے کی طرح کھلو اٹھا تھا جس کی کوئی پسندیدہ شرارت عمر میں لائی جانے والی ہو مینجر کے جسم پر کپ کپی تاری ہو گئی تھی وہ اپنی پشت والے دروازے کی طرف مڑا پھر جب وہ تینوں اس دروازے سے گزر چکے تو کسی نے دفتر والے دروازے پر دستک دی لیکن غیر ملکی مینجر کو آگے برہائے لیتا چلا گیا یہ غالباً کلب کا گودام تھا جس کا ایک دروازہ عمارت کی پشت پر کھلتا تھا اس طرح وہ دونوں باہر نکل سکے تمہاری اپنی گئی ہے غیر ملکی نے امران سے پوچھا نہیں میں ٹیکسی سے آیا تھا یہ اچھی بات ہے ورنہ شاید ہم اس وقت پارکنگ شیڈ میں نہ جا سکتے امران اہمکانہ انداز ملکی ہاں میں ہاں ملاتا رہا اور اب میں تفریق کرنا چاہتا ہوں مجھے کسی اچھی سی تفریقہ ملے چلو غیر ملکی نے کہا کس کسی ان کی تفریق پسند فرمائیں گے جنابِ علی امران نے بڑے عدب سے پوچھا میرے نام برجر ہے ایڈلف برجر میری تفریق چھلکتی ہوئی آگ ہے بھڑکتی ہوئی آگ نہیں فرق سمجھتے ہو نا وہ امران کی شانے پر ہاتھ مار کر بولا چھلکتی آگ بھڑکتی آگ فرق امران سر کھودانے لگا وہ کہکے لگا کر بولا نہیں سمجھے چھلکتی آگ بھوتلوں میں بند ہوتی ہے اس سے دماغوں میں اجالہ پھیلتا ہے اچھا اچھا امران نے بھی ہنس کر کہا میں سمجھ گیا وٹر بری کمپاؤن گھدے ہو میں شراب کی بات کر رہا ہوں ارے باپرے کیا کہا کچھ نہیں مطلب یہ کہ پھر کسی بار میں چلیں ہاں ہاں تم کو ہنسی پیتے ہو میں تو ابھی دھوٹ پیتا ہوں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ مجھے ترہاں بھی نہیں بڑھے گی وہ غصے سے پیر پٹھک کر بولا تم لوگ معلوم نہیں کیوں شراب سے نفرت کرتے ہو بہت مہنگی آتی ہے افورڈ نہیں کر سکتے فیکہ سامدنی شٹ اپ سیاست تر دورنا کرنا تمہارے یہاں تو کتے کا پلہ بھی سیاست بھونک سکتا ہے میں اچھی تھا نہ جانتا ہوں لیکن مجھے سیاست سے نفرت ہے عورت شراب اور پیٹ بھر روٹی کے علاوہ دنیا کی کوئی چوتھی چیز میری سمجھ میں کبھی نہیں آئی بجا ارشاد ہے چلو وہ اسے دھکا دے کر آگے بڑھا تک ہوا بولا گھبراؤ نہیں میں تمہاری جیب پر بار نہیں ڈالوں گا بہت بہتر جناب آداب القاب اپنے پاس رکھو میں برجر ہوں بہت اچھا برجر عمران کلے جا سعادت مندانہ تھا وہ اسے ایک اچھے بار میں لے گیا اور برجر کسی بلانوش کی طرح شراب پیتا رہا عمران خاموش بیٹا اسے ایسے انداز میں دیکھے جا رہا تھا جیسے وہ شراب پی چکنی کے بعد اس کے بہتر مستقبل کے لیے دعائیں دے گا دفتر برجر نے اس سے پوچھا تم کیا کرتے ہو بس یہی سب کچھ کرتا پھرتا ہوں کوئی ڈھنک کا کام کیوں نہیں کرتے جو کام مجھے آتا ہے اس کی کوئی آسامی فلحال کہیں خالی نہیں ہے مجھے بتاؤ کیا کام کر سکتے ہو میں نے ریڈیو آفیسر کا کورس کیا تھا پھر چھ ماہ کی ٹریننگ لی لیکن سب بیکار برجر کا مو متیرانہ انداز میں کھڑا ہوا تھا اور آنکھیں اس طرح چمک رہی تھی جیسے غیر مدوقع طور پر کوئی خزانہ ہاتھ آ گیا ہو عمران اپنی دھن میں کہتا رہا ایک بیکار کیا کر سکتا ہے ادھر ادھر بیٹھ کر وقت ادھاری بھی نہ کرے تو پازر ہو جائے پھر خاموش ہو کر اس میں برجر کی حالت دیکھی اور ہمکانہ انداز میں پلکیں چھپکائیں برجر اب بھی مو پھارے بیٹھا تھا اور اب اس کی آنکھوں میں کچھ اس قسم کے تاثرات تھے جیسے وہ اس کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو اچانک وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا کیا تم سچ کہہ رہے ہو سچ یوں نہیں عمران کی لہجے محیرت تھی مائے لیے وہ ہاتھ بڑھا کر اس کا شانہ تھبکتا ہوا بولا تم خوش نصیب ہو کہ مجھ سے اس طرح ملاقات ہو گئی عمران نے پہلے تو امکانہ انداز میں دعوت نکالے پھر سنجیدہ صورت بنا کر اسے غور سے دیکھنے لگا یوں نہ دیکھو برجل سر ہلا کر بولا یہ نشے کی درنگ نہیں ہے اس نشے کو میں ترستہ ہوں جو عقل و خرص سے بیگانہ کر دے میں ہوش میں ہوں پیارے لڑکے بس یہ سمجھ لو کہ تمہیں کام مل گیا یعنی ککک کام یعنی کل تم اپنی کاردات لے کر اس پتے پر پہنچ جاؤ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر پرس نکالتے ہو کہا پھر پرسے کارد نکال کر ایمان کے سامنے ڈال دیا جولیانہ کارد میں سفدر کی منتظر تھی اور یہ کار سڑک کے کنارے فٹ پاس سے لگا کر اس طرح کھڑی کی گئی تھی کہ یہاں سے روانگی کے وقت اسے سڑک پر لانے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے کچھ دیر بعد سفدر آیا اور بڑی جلدی میں کار سٹارٹ کرتا ہوا بولا وہ کامیاب ہو گیا ہے کار سڑک پر اتر آئی تھی اور تیدی سے آگے بڑھ گئی تھی چکر کیا ہے جولیانہ پوچھا میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ اسے ایڈالف و برجر سے مطارف ہونا تھا لیکن تم کیا کرتے رہے امران نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اس سے کچھ فاصل بڑھ رہوں ٹپ ٹاپ میں کسی قسم کا ہنگامہ ہوا تھا کیا ہاں اور اس کے ذمہ دار بھی وہی حضرت تھے کلاسیکل میوزک میں ٹانگڑا دی تھی ہنگامہ برپا ہو گیا لیکن لیکن کیا اگر وہ آدمی ایڈالف و برجر امران کا حمایتی نہ بن گیا ہوتا تو ہاتھا پائی کی نوبت بھی آ جاتی میں پوچھ رہی ہوں کہ تم لوگوں کے ساتھ میرا کیا مصرف ہے مجھے کیوں ساتھ لیا گیا تھا جولیانہ کے لہجے میں جھلاہت تھی یقین کرو میں نہیں جانتا امران کی تجویز تھی اب ہمیں کہاں جانا ہے سائیکو منشن جولیانہ خاموش ہو گئی سردر نے بائیں ہاتھ سے سگریٹ سرگایا اور بولا جس کام کی اتدہ امران کے ہاتھوں ہوتی ہے وہ بے سروپہ ہی معلوم ہوتا ہے پر شریک کر خود کو احمق سمجھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں جولیانہ نے تلخ لہجے میں کہا وہ ہس کر چھپ ہو رہا اور جولیانہ بڑھ بڑھاتی رہی میں سمجھتی تھی کہ ایکسٹو کوئی بیدار مغز آدمی ہے لیکن مجھے بڑی مایوسی ہوئی ہے اسی امران جیسے آدمی پر اس حد تک اعتماد نہ کرنا چاہیے مہترمہ ابھی تک تو اس کے اعتماد کو ٹھیس نہیں لگی سردر نے خوش کلہجے میں کہا تم بھی احمقوں کی جنت کی باشنے معلوم ہوتے ہو کچھ بھی سمجھو امران بے مثال ہے آج کی شیئر مارکٹ کا حال سناو جولیانہ بیداری سے بولی سردر کی ہنسی تلخ تھی اس نے سگریٹ بہار پھیکتے ہوئے کہا تنویر نے شائری شروع کر دی ہے تم پرانے کوٹ بیچا کرو آخر تم امران سے خفا کیوں ہو میں کسی سے بھی خفا نہیں ہوں مجھے ایکس ٹو کا طریقے کا پسن نہیں ہے میں نہیں سمجھا اب اس کے احکامات ہمیں امران کے توسر سے ملتے ہیں ہو 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 تو یہ بات ہے تمہاری نیابت ختم ہو گئی ورنہ تم اس سے پہلے ایکس ٹری تھی تم غلط نہیں کہہ رہے لیکن ابھی کبھی کبھی تمہارے ہی توسر سے ایکس ٹو کے احکامات ہم تک پہنچتے ہیں پوری ٹیم میں ایک تمہارے علاوہ اور کوئی سے پسن نہیں کرتا میرے علاوہ بھی ایک فرد ایسا ہے سفدر مسکرا کر بولا جولیا نے اس فرد کے متعلق اس سفستار نہیں کیا تھا پھر خاموشی سے وہ سائکوں منشنگ جا پہنچے تھے وہاں سب سے پہلے انہیں آپریشن روم میں جانا تھا تیلی فون سے منسلے کا ٹیپ ریکارڈر پر کسی پیغام کا نشان موجود تھا سفدر نے اس کا سویچ آن کر کے ٹیپ کو ایک مخصوص نشان تک روائن کیا اور پھر چند لمحوں کے بعد ایسٹو کی آواز سنائی دی تم دونوں کا کام ختم ہو گیا امران سے دور رہنا ٹیپ ریکارڈر کا سویچ آف کر کے سفدر جولیا کی طرف موڑا وہ برا سا مو بنائے کھڑی تھی میں نہیں سمجھ سکتا کیا نہیں سمجھ سکتے یہ کہ اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے میں خود بھی نہیں سمجھ سکتی جولیا نے کھسیانی ہسی کے ساتھ کہا دوسرے دن امران روانہ شوپنگ ایجنسی کی دفتر میں دکھائی دیا پچھلی رات ایڈورف برجر نے یہی کا پتا دیا تھا ایجنٹ نے برجر کا کارڈ دیکھ کر خاصی آؤ بھخت کی اور پوچھا کاغذات آپ لائے ہیں جی ہاں امران نے سبز رنگ کا ایک فائل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا ایجنٹ فائل کی ورگ گردانی کرتا رہا اتنے میں فون کی گھنٹی بجی ایجنٹ نے فائل کی ایک صفحے پر نظر جماتے ہوئے ریسیبر اٹھا لیا اوہ یس پلیز جی ہاں وہ صاحب آگے ہیں کاغذات تو مطمئن کر دینے والے ہیں ہاں ہاں عملی تجربے کی سرٹیفیکیٹ بھی موجود ہیں بہت بہتر میں پاس بنوائی دیتا ہوں ریسیبر رکھ کر وہ امران کی طرف دیکھتا ہوا مسکر آیا آپ کا کام ہو گیا جناب اس نے کہا کچھ دیر بعد آپ کو پاس مل جائے گا اور آپ ایساس لیونا پر تشریف لے جا سکیں گے ایڈولف برجر ہی آپ سے مدید معاملات پر گفتگو کریں گے گیاروی برت پر جہاز لیونا لنگر انداز تھا گودی میں داخلے کا پاس مل جانے کے بعد امران جہاز پر پہنچا ایڈولف برجر نے اسے ہاتھ و ہاتھ لیا تھا میں اس جہاز کا مالک ہوں اس نے امران سے کہا اوہ امران نے مسنوی حیرت کا مظاہرہ کیا امران نے کاغذات کا فائل پیش کرنا چاہا امران نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا اس کی ضرورت نہیں ہم دونوں دوست ہیں چلو میں پہلے تمہیں اپنی محبوبہ سے ملاؤں ارے محبوبہ بھی آپ کے پاس امران نے متیرانہ لہجے میں کہا کیوں نہیں تب تو آپ بڑے خوش خسمت ہیں پہلے میرا بھی ایک خیال تھا برجر نے مایوسانہ لہجے میں کہا پھر چونک کر بولا نہیں پہلے میرے ساتھ آو وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک کیبن میں لایا یہاں چاروں طرف علماریوں میں شراب کی بوتلیں چنی ہوئی تھی یہ بہت بری بات ہے کہ تم نہیں پیتے برجر بولا اور اپنے لئے ایک بڑے سے گلاس میں شراب انڈیلنے لگا امران خاموشی سے ایک کیبن کا جائزہ لیتا رہا برجر نے شراب نوشی شروع کر دی تھی کچھ دیر بعد تو بھڑائی ہوئی آواز میں بولا اگر مجھے غصہ نہ دلایا جائے تو بہت نیک اور بےوقوف آدمی ہوں صرف غصے کی حالت میں میری ذہانت بیدار ہوتی ہے میں انقریب تمہیں اپنا ایک ایسا ہی ذہانت سے بھرپور کارنامہ دکھاؤں گا جو شدید غصے کی حالت میں سردت ہو گیا تھا امران سنتا اور مردبان آثر ہلاتا رہا تم بھی تو کچھ بولو برجر میں اس پر ہاتھ مار کر گھر رہا میں کیا بولوں جناب مجھے غصہ آتا ہی نہیں کیا تمہاری شادی ہو چکی ہے نہیں اس لیے غصہ نہیں آتا شادی اور غصہ امران نے متیرانہ انداز نپل کے جھپکائیں شادی کے بغیر نہیں سمجھ میں آئے گی یہ بات اس لیے شیٹ اپ بہت بہتر جناب امران نے مردہ سی آواز میں کہا وہ چند لمحے امران کو گھورتا رہا تھا پھر مسکڑا کر بولا میری ایک پریشانی ختم ہو گئی لیکن ابھی ایک باقی ہے میری شادی امران نے بڑی معصومیت سے پوچھا بکمت تمہیں اس پر ہاتھ مار کر دھاڑا بہت بہتر جناب پہلی دشواری یہ تھی کہ میرا وائللس آفیسر ملازمت چھوڑ گیا تھا یہ دشواری اس طرح رفع ہوئی کہ اچانک تم مل گئے امران نے فخریہ انداز مصر کو جم بش دی اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ دوسری دشواری کیا ہو سکتی ہے آپ کی محبوبہ جناب شیٹ اپ کیا بکواس ہے دوسری محبوبہ انہوں نے خوش ہو کر پہلی بھوجی دوسری تیسری چوتھی دس بھی ہو تو کیا فرق پڑتا ہے دس ہزار محبوبائی بھی میرے لئے کسی قسم کی دشواری نہیں بن سکتی تب پھر مجھے افسوس ہے جناب امران تھنڈی سانس لے کر بولا جہنم بجائے برجر میز پر ہاتھ مار کر بولا دوسری دشواری بھی کسی نہ کسی طرح رفع ہو جائے گی تم اپنے مینڈک جیسے دماغ پر زور نہ ڈالو میں نے سنا ہے کہ انڈونیشیا میں ہرن کے برابر مینڈک پائے جاتے ہیں برجر نے قہر آلود نظروں سے اسے بھرا اور گھورتا ہی رہا انہان خالی بوتل کو گھورے جا رہا تھا دفتن برجر میز پر ہاتھ مار کر دھاڑا بڑے مینڈک کے برابر ہرن عمران سہم جانے کی ایکٹنگ کرتا ہوا حق لائیا نہ میں نے آج تک ہرن دیکھا ہے اور نہ بڑا مینڈک برجر ہنس پڑا ہستا ہی رہا پھر بولا بوتل میں نے خالی کی ہے اور نشہ تمہیں ہو رہا ہے بہت اچھے ساتھی ثابت ہو سکتے ہو چند رمے خاموش رہ کر اس نے بھرا ہی ہوئی آواز میں کہا میری بڑی خواہش ہے کہ کبھی تو مجھے نشہ ہو جائے نہیں ہوتا عمران نے حیرت سے پوچھا برجر نے مایوسانہ انداز میں اپنے سر کو منفی جنبش دی میں نے بزرگوں سے سنائے کہ اگر کوئی شرابی محبوبہ بھی رکھتا ہو تو اسے کسی وقت بھی ہوش میں نہ سمجھو محبوبہ ہی کی وجہ سے تو مجھے نشہ نہیں ہوتا برجر بھننا کر بولا آئندہ کیلئے نوٹ کرو کہ بزرگوں کا ذکر میرے سامنے نہ کرنا وہ بے وقوف لوگ تھے بے وقوف تو ہم لوگ بھی ہیں عمران نے بڑے عدب سے کہا کیوں برجر نے آنکھیں نکالی یہ بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے کہ شراب پی کر بھی نشہ نہیں ہونے دیتے ہے تو بے وقوفی ہی برجر حیرت سے بولا تم بہت اقل مند معلوم ہوتے ہو یہی سب سے بڑی علامت ہے بے وقوفی کی کیا مطلب وہ اول درجہ کا بے وقوف ہوتا ہے جو اقل مند معلوم ہو جہنم میں جائے چلو اٹھو برجر اٹھتا ہوا بولا سفدر نے جولیانا فیٹس وارٹر کی فلیڈ کی دروازے پر دستک دی دروازہ کھلنے میں کسی قدر تاخیر ہوئی تھی میں آج چھٹی پر ہوں جولیہ نے کسی قدر نگواری کے ساتھ کہا کیا چھٹی میں بد اخلاق ہو جانا چاہیے چلو اندر آؤ جولیہ دروازہ کھلا چھوڑ کر دوسری طرف مر گئی سفدر اندر داخل ہوا ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے جولیہ پچھلی راڈ ڈرائنگ روم میں سوئی ہو سفدر بیٹھ گیا وہ اندر چلی گئی واپسی پر اس کے ہاتھوں میں ناشتے کی ٹرین نگر آئی اوہ اتنی دیر سے ناشتہ کر رہی ہو ہاں تم بھی آؤ شکریہ میں اس مر کے ایک ضرورت سے آیا ہوں کیسی ضرورت مجھے ایک بیوی کی ضرورت ہے میں مزاک کی موٹ بنا ہی ہوں جولیہ نے ناخشگواد لہجے میں کہا تمہیں ایک شبنگ ایجنسی میں اپنی پریشان ہوں خیر تم اپنی پریشانی بھی مجھے بتا سکتی ہو اس زندگی سے تنگ آ چکی ہوں کوئی لمحہ اپنا نہیں ہے بہت پرانی بات ہوئی اچھا بس وہاں اٹھا کر بولی کم از کم مجھے سکون سے ناشتہ تو کر لینے دو سفدر نے شیلف سے ایک کتاب نکالی اور اس کی ورک گردانی کرنے لگا وہ ناشتہ کر چکی تو سفدر نے بھی کتاب صوفے پر ڈال دی اور اس کی طرف دیکھنے لگا تمہارے جانے کے بعد سے اس صبح پانت بجے تک آپریشن دون میں بیٹھی رہی تھی جولیا بولی کوئی نئی بات ایکس ٹو کی کال کا انتظار کرنا تھا لیکن ریکارڈ کیے گئے پیغام میں تو کوئی ایسی بات نہیں تھی تمہارے جانے کے بعد اس نے فون پر مجھ سے کہا تھا کہ وہیں یہ رکھ کر اس کی دوسری کال کا انتظار کروں چلو تمہاری یہ شکایت تو رفع ہو گئی کہ اب تم ہماری انچارج نہیں رہی لیکن مجھے تو اس قسم کی کوئی ہدایت نہیں ملی کہ کہیں ملادمت کروں جولیا نے برا سمو بنا کر کہا میں سمجھا شاید تم اس کی دوسری کال کا انتظار کرتی رہی تھی صفدر مسکرا کر بولا کال آئی تھی لیکن لیکن کیا اب تم جا سکتی ہو صفدر ہنس پڑا اور جولیا اسے قہر آلود نظروں کے گھو کر رہ گئی ہو سکتا ہے اس نے اپنے حکم سے تمہیں میری بیوی بنانا پسند نہ کیا ہو میں مزاک کے موٹ میں نہیں ہوں صفدر سگر سرگانے لگا تھا پھرس نے کرائی کی گھڑی پر نظر ڈالی اور بولا وقت کم ہے ہدایت سنو روانہ شپک ایجنسی کی نیگ لیڈی سٹینوں کی ضرورت ہے وہ لوگ کسی تفید فام عورت کے خواہ ہیں بل مشافہ گفتگو پر اشتیار میں خاص طور پر رو دیا گیا ہے تم وہاں جانا اپنا کارڈ بھیجوانا کارڈ کی پشت پر تحریر کر دینا کہ تم ان کا اشتیار دیکھ کر ملادمت کے لیے آئی ہو میرے پاس ایسا کوئی کارڈ موجود نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ میں کسی کی بھیلیں ہوں اس کی فکر نہ کرو میرے پاس ہے ایسا ایک کارڈ صفدر مسکرا کر بولا اور کوٹ کی اندرونی جیب سے ویڈرڈنگ کارڈ نکال کر جھولیا کی طرف بڑھا دیا کارڈ پر جھولیا نہ صفدر تحریر تھا اور صفدر کے مکان کا پتہ بھی یہ ناممکن ہے جولیا بڑھ بڑھائی کیا نہ ممکن ہے میں اپنا فلیٹ نہیں چھوڑ سکتی ایکس ٹو کو اس دشواری کا علم بھی ہوگا اس لیے ممکن ہے کہ وہ جملہ پورا نہیں کر پایا تھا کہ فون کی گھنٹی بڑی جولیا نے ریسیور اٹھایا اور بھکلائے ہوئے لہجے میں بولی یا سر پھر وہ دوسری طرف سے بولنے والے کی آواز سنتی رہی تھی اور اس کے چہرے کا رنگ اٹھا رہا تھا پھر ریسیور رکھ کر اس نے خالی خالی آنکھوں سے سفدر کی طرف دیکھا اور پیر پٹھک کر بولی آخر اس نے پچھلی رات مجھے آپریشن رنگ میں کیوں بٹھائے رکھا کس کی کال تھی سفدر نے انجان بن کر پوچھا جولیا نے جھلاہٹ میں ایکس ٹو کی پھسی پھسی آواز کی نقل اتارنی شروع کر دی سفدر کی ہدایت پر فور امر ہونا چاہیے اور اب تم اسی کے ساتھ قیام کرو گی شیپنگ ایجنسی کی دفتر سے واپسی پر سفدر ہی کے کامگاہ پر جاؤ گی سفدر ہنس پڑا جولیا برا سمو بناے ہوئے اندر چلی گئی برجر اور عمران شہر میں ادھر ادھر بھٹکتے پھر رہے تھے کبھی کسی تفریغہ کی طرف جا نکلتے اور کبھی کسی فٹ پات پر اس طرح رک جاتے جیسے سوچ رہے ہوں کہ اب کہاں جانا چاہیے برجر نے اس سے کہا تھا کہ تم ہر وقت خود کو ڈیوٹی پر سمجھو خواہ جہاز پر ہو خواہ شہر کے کسی شراب خانے میں اس وقت میں ایک چھوٹے سے بار میں رکے تھے اور برجر کاؤنٹر کے قریب کھڑا پی رہا تھا اس کے پیچھے عمران تھا اور مس مسی صورت بنائے فرش کو تکے جا رہا تھا دفتر برجر اس کی طرف مو کر بولا تم ڈیوٹی پر ہو لہٰذا اپنے دل کے ریسیونگ آپریٹس پر اور میرے دل کی کال ریسیف کرو عمران نے بائے ہاتھ کی اونگلی کان میں ڈالی اور دائے ہاتھ کی دل پر رکھ کر ایسی شکل بنائی جیسے کچھ سننے کی کوشش کر رہا ہو برجر اس سے چپتی ہوئی نظروں سے دیکھتا رہا پھر بولا یہ کیا عرکت ہے کال ریسیف کر رہا ہوں پیغام ہے اب جہاز پر واپس چلو کہ رات آدھی سے زیادہ گدر چکی ہے تم بہت قائل اور کامچول معلوم ہوتے ہو ریڈیو آفیسر کو سمندر میں مچنیاں تو نہیں پکڑنی پڑتی تم اس سے باتوں میں نہیں جیس سکتے سمجھے میں یہ رات جہاز میں نہیں گزارنا چاہتا میں بہت پریشان ہوں پریشانی کا سبب بھی تو نہیں بتاتے آپ شاید میں کسی کام آسکوں چوبیس ہزار ڈالر پر جربرائی ہوئی آواز میں بولا میں نہیں سمجھا جناب علی جہاز یہاں چوبیس ہزار ڈالر کا مقروض ہے جب تک ادائیگی نہ ہو جائے ہم لنگر نہیں اٹھا سکیں گے کوئی پریشانی نہیں کل رات تک ہم چوبیس ہزار ڈالر کے نوٹ چھاپ سکیں گے عمران نے بڑے اقلم انداز میں کہا کیا بک رہے ہو کل صبح سے کام شنو کر دیا جائے تو شام تک ختم ہو جائے گا برجر اسے گھوٹا رہا پھر ہنس پڑا پھر میرے پینے سے تمہیں نشہ ہونے لگا پھر چلو جہازی پر چلتے ہیں میں اب کم از کم تمہیں نہیں کھونا چاہتا برجر نے کاؤنٹر پر شراب کی قیمت ادا کی اور وہ بندرگاہ کی طرف روانہ ہو گئے تمہیں اس کی پرواہ ہونی چاہیے کہ جہاز کب سیل کرتا ہے تمہاری تنخواہ تو آج سے لگ ہی گئی ہے تنخواہ کے علاوہ سو روپے یومیا اس وقت تک بھولا جب تک کہ جہاز سیل نہیں کر جاتا آپ بہت نیک دل ہیں جناب لیکن میرا پارٹلن اتنا ہی زیادہ نالائق ہے اس نے مجھے ابھی تک چوبیس ہزار ڈالر نہیں بھیجوائے لیکن کیا آپ اس رقم کا انتظام اپنی صفارت خانے کے توسط سے بھی نہ کر سکیں گے سفیر میری اس بی بی کا رشتہ دار ہے جسے میں طلاق دے چکا ہوں اوہ تو وہ آپ کی مدد نہیں کرے گا تم ٹھیک سمجھے کیوں دیدی تھی طلاق نہ دی ہوتی تو وہ آج آپ کی مدد کرتا اچھا اب تم اپنی وقواز بند کرو آپ جو مجھے سو روپے یومیا دے رہے ہیں اس کے عوض آپ کو مفید مشورے ضرور دوں گا میرا خیال ہے کہ آپ اس صفی سے کہیے کہ اب آپ کی شادی کسی دوسرے شدار سے کرا دے اللہ واقعی تمہیں نشہ ہو گیا ہے برجر پھر بھی ساختہ ہس پڑا لیکن جلدی ہی سنجید کی اختیار کر کے بولا اب میں تمہیں اپنی محبوبہ سے ملاؤں گا کل بھی آپ نے کہا تھا لیکن ملایا نہیں تھا وہ میری ذانت کا شاکار ہے بی بی کی موجودگی میں بھی آپ کوئی محبوبہ رکتے ہیں بی بی کو طلاق دینے کے بعد خیال آیا تھا کہ اب محبوبہ کبھی تجربہ کر لیا جائے تجربہ ہاں بی بی کی زبان بہت تیزی سے چلتی تھی اور میری کوئی دلیل اسے مطمئن نہیں کر سکتی تھی میں پیارے پیارے میٹھے میٹھے بول سننا چاہتا تھا لیکن اس کی زبان تو آگ برساتی تھی ایک دوست نے مشویہ دیا کہ تم رومانی ناویل پڑھا کرو اس سے تمہیں تسکین حاصل ہوگی ان ناویلوں کو پڑھ کر معلوم ہوا کہ محبوبہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے سر تپا محبت ہر وقت اس کی زبان سے نرم و نازوغ الفاظ کی بارش ہوتی رہتی ہے لہذا میں نے ایک عورت کو چاہا چھ مار تک وہ شاعری کرتی رہی پھر آہستہ آہستہ بیوی سے بھی بتر ثابت ہونے لگی بیس پھر کیا تھا ایک دن مجھے غصہ آگیا اور میری ذہانت جاگ اٹھی میں نے اس کا موں بند کر دیا تین سال سے وہ زبان نہیں لاسکی پلاسٹک سردنی کرا کے دونوں ہوت رووا دیئے کیوں کھوڑ ہی نہیں سکتی کیا میں اس پر یقین کروں دیکھ ہی لوگے کمار ہے لیکن وہ کھانا کس طرح کھاتی ہے ناک سے شاید اب آپ کو نشاہ ہو رہا ہے جناب علی عمران نے بڑے عدف سے کہا تم چھک مارتے ہو میں ہوش کی باتیں کر رہا ہوں وہ ناک سے کھاتی ہے ایک ٹیوب ناک کے راستے حلق میں اتار دیا جاتا ہے جس کے ذریعے دقیق نزائیں اس کے میدے میں پہنچتی رہتی ہیں اگر آپ کا یہ بیان درست ہے جناب علی تو مجھے کہنے دیجئے کہ آپ محبت کے سپیشلسٹ ہیں بلکہ آپ نے ہزارہ سال پرانی محبت کو نئی زندگی بخشی ہے سائنٹیفک زندگی کہو اس میں کیا شک ہے لیکن اس کے سلسلے میں بھی آج کل میں پریشان ہوں اس آدمی نے ملازمت چھوڑ دی ہے جو اس کی ناکھ میں ٹیوب چڑھایا کرتا تھا تو اب یہ خدمت کون انجام دیتا ہے سپرد کر دیجئے یہ کام تم کر سکوگے میں نے آج تک کسی عورت کی ناکھ کو ہاتھ نہیں لگایا عمران کانو پر ہاتھ رکھ کر بولا اگر تم یہ کام کر سکو تو میں تمہیں جڑ ہزار کے بجائے تین ہزار دوں گا آپ صرف چھے بوتلے یومیاں دینے کا وعدہ کیجئے تو میں کیسے آدمی کا انتظام کر سکوں گا چھے بوتلے یومیاں کیا مطلب ایک سو اسی بوتل مہانہ تنخواہ میگرو ہے میگرو ہی تھا جو یہ خدمت انجام دیتا تھا برجر بولا لیکن وہ اس کام سے تنگ آ گیا تھا کالے آدمی میں جمالیاتی حص تو ہوتی نہیں ناں نے سر ہرا کر کہا شائرانہ ڈیوٹی تھی اس لیے انجام نہ دے سکا لیکن میں جس میگرو کا ذکر کر رہا ہوں لا جواب ہے آپ اسے بھی اپنے ایجنٹ کے ذریعے طلب کرا سکتے ہیں میں پتہ بتا دوں گا جوزف نام ہے بہت اچھا بہت اچھا تم واقعی کام کے آدمی ہو برجر اس کی پیٹ ٹھوکتا ہوا بولا لیکن ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ تمہاری وجہ سے مجھے کسی موقع پر غصہ نہ آنے پائے میں کوشش کروں گا جناب علی جہاز پر پہنچتے پہنچتے رات کے دو بج گئے برجر نے امران سے کہا اس وقت تو وہ سو رہی ہوگی صبح ملوا دوں گا بہت بہتر جناب علی غالباً آپ بھی سوئیں گے ضروری نہیں کیا مطلب چلو شراب نوشی کے کیبن میں بیٹھیں چلیے جناب امران نے طویل سانس لی امران دن کے گیارہ بجے تک سوتا رہا تھا جاگہ تو کوئی کیبن کا دروازہ پیٹ رہا تھا غالباً اسی کی آواز سے جاگہ تھا اٹھ کر دروازہ کھولا برجر سامنے کھڑا نظر آیا لیکن اس کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہت تھی سنو روز تمہارا قدم بہت مبارک ثابت ہوا ہے اس نے کہا فیرال دس ہزار ڈالر دے کر جان چھوڑا لیے وہ لوگ مان گئے ہیں بقیہ چودہ ہزار ڈالر واپسی پر عدا کر دیے جائیں گے یہ تو بہت اچھا ہوا جناب صبح بخیر صبح بخیر اب تم جلدی سے تیار ہو جاؤ کچھ خریداری کرنی ہے اور ایجنسی کی دفتر بھی چلنا ہے شاید وہ نیگرو جوزف وہاں آ گیا ہو کمال ہے آپ تو ہر کام بجلی کی سرس سے کر ڈالتے ہیں میں اس کے لئے مشہور ہوں ورجر زور سے ہسا وہ بارہ بجے تک جہاز چھوڑ سکے تھے ایجنسی کے دفتر میں جوزف موجود ملا امران کی طرف اس نے خصوصی توجہ دینی چاہی تھی لیکن امران نے بڑے عدف سے کہا مسٹر جوزف آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو اپنی پسند کی ملادمت بن لے والی ہے جوزف کے دانت نکل پڑے لیکن زبان سے امران کے لیے لفظ بوس نہ نکل سکا اس کے طرز تخاطفی سے اس نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ یہ برابری کا کوئی کھیل ہے ایک سو اسی عدد مہانہ امران بولا اب تو میں یہ بھی نہیں پوچھوں گا کہ کام کیا کرنا پڑے گا مسٹر علی امران جوزف نے کہا برجر ایجنٹ سے بولا اس کے لئے بھی پاس بنوا دو اور شپنگ ماسٹر کے یہاں سے ایک آگزاد بھی تیار کرا لینا بہت بہتر جناب ایجنٹ بولا پھر اس نے میز پر اکھی ہوئی گھنٹی بجائی اور جولیانا فریٹس وارٹر کمرے میں داخل ہوئی مسٹر سفدر اس آدمی کی ایک آگزاد تیار کر دوں ایجنٹ نے جولیہ سے کہا جوزف نے کنکھیوں سے اسے دیکھا تھا لیکن جان پہچان کی کوئی علامت اپنے چہرے پر نہیں ظاہر ہونے دی تھی جولیہ بھی امران اور جوزف کی طرف سے انجان بنی رہی میری ساتھ آئیے جناب جولیہ نے جوزف سے کہا اور وہ دونوں کمرے سے چلے گئے ایجنٹ نے امران اور برجر کی طرف سے گار کر ڈبا بڑھایا دونوں نے انکار کر دیا برجر بولا تم جانتے ہی ہو کہ میں اپنا بران پیتا ہوں اور یہ عادی تو فرشتہ ہے نہ ایسے شراب سے دل جسپی ہے اور نہ عورت سے حد ہے کہ تمباکو نوشی سے بھی گریز کرتا ہے پیارے امران تم سیدھے جنت میں کیوں نہیں چلے جاتے یہی آلہ تو جانا ہی پڑھے گا امران نے مسمسی صورت بنا کر کہا برجر نے ایجنٹ سے کہا تمہارے ملک میں مجھے سب نیک ہی نیک نظر آتے ہیں عزت افضائی ہے ایجنٹ بولا وہ دیسی ہی تھا لیکن صورت سے اچھا آدمی نہیں معلوم ہوتا تھا عجیب بے چینس ہی آنکھیں تھی جنہیں کسی مرکز پر قرار ہی نہیں تھا تو چلو اب برجر نے اٹھتے ہوئے امران سے کہا وہ جہاز پر پہنچ جائے گا شپنگ ایجنٹ کی دفتر سے نکل کر وہ شہر کی طرف روانہ ہو گئے تمہیں یقین ہے کہ جوزف کارامت آدمی ثابت ہوگا مجھے تو یقین ہے جناب علی جناب علی نہیں برجر بہت بہتر محصیب برجر تم بالکل فرانسیسی رہجی میں محصیب کہہ سکتے ہو برجر بڑھ بڑھ آیا پھر اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولا اس سے جوزف کو دیکھ کر کچھ عجیب سا حساس ہوا ہے مجھ کو کیسا حساس مجھے ایسا معلوم ہوا جیسے میں کسی قدیم ترین جہاز کا کپتان ہوں اور جوزف تبل بجانے والا جس کی تال پر حفشی غلام پتوار چلاتے ہیں خدا کے نئے اس کو اپنے احساسات سے آگا نہ کیجئے گا کیوں وہ سر کے بل کھڑا ہو جائے گا اور یہی محسوس کرنے لگے گا کہ بہری شیطانوں کے چکر میں پھنس گیا ہے تو کیا وہ توہم پرست ہے فرز ڈگری کا دل چسپی رہے گی برجر نے کہکہ لگایا خدا میرے حال پر رحم کرے یہ میں نے کیا کیا عمران اردو میں بربڑایا کیا بات ہے کیا کہا تم نے کراہ تھا دل میں درد ہو رہا ہے دل میں درد ہو رہا ہے برجر اچھر پڑا ہاں چلو میڈیکل چیک اپ کے لیے گبرانے کی بات نہیں وہ والا درد نہیں ہے کیسا درد ہے بس کسی کی یاد آتی ہے اور دل میں درد ہونے لگتا ہے سمجھا تو کیا تم کسی کو چاہتے ہو برائے کرم اس ذکر کو چھوڑ دیجئے عمران بھرائی ہوئی آواز میں بولا مجھے افسوس ہے عمران نے تھنڈی سانس لی اور سیٹ کی پشت گھاں سے ٹک گیا پھر ٹیکسی ایک بار کے سامنے رکی تھی آج تم بھی تھوڑی سی چکھو برجر نے عمران سے کہا میں مجبور ہوں میسٹر برجر چلو خیر کوئی بات نہیں میں تمہارا دل نہیں دکھانا چاہتا رات کے آٹھ بجے تھے کسی نے عمران کے کیمن کے دروازے پر دستک دی اس نے اٹھ کر دروازہ کھولتے ہوئے برجر کی جھلک دیکھی اور پیچھے ہٹ گیا تم کیا کر رہے ہو برجر نے پوچھا میں سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے احمق ہو وہ کلائی کی گھڑی پر نظر ڈالتا ہوا بولا آدھے گھنٹے کے بعد میں تمہیں اپنی محبورہ سے ملاؤں گا بہت بہت شکریہ محصیب برجر اور تمہارا یہ جوزف سچنوچ بلانوش ہے چھے بوتلوں سے آگے نہ بڑھنے دیجئے گا ورنہ نتیجے کے آپ خود ذمہ دار ہوں گے کیا مطلب وہ آپ کے حصے کی بھی جائے گا اور ساتھ ہی آپ کو حیات عبادر مہات کے عذاب سے بھی ڈالتا جائے گا مجھے حیات عبادر مہات پر یقین نہیں ہے وہ یقین دلا دے گا اچھا بکواز بند کرو برجر زور سے دھارا میرے ساتھ آؤ وہ اسے شراب نوشی کے قبر میں لے آیا یہاں جوزف پہلے ہی سے موجود تھا اور تین خالی بوترے اس کے سامنے رکھی ہوئی تھی انہیں دیکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا پتھر کی بوت کی طرح جامد و ساکت نظر آ رہا تھا یہ کیا کر سکے گا برجر اس کی طرف ہاتھ اٹھا کر دھارا پہلال تو یہ کر سکا ہے عمران نے خالی بوتروں کی طرف اشارہ کر کے کہا تم کیا کر سکو گے برجر پیر پٹھک کر دھارا شراب تک کر دینے کے علاوہ اور سب کچھ کر سکوں گا باس جوزف کا لہجہ بہت پر سکون تھا تمہیں ایک عورت کو کھانا کھلانا ہے دس عورتوں کو کھلا سکتا ہوں باس دفتر عمران نے برجر کا بازو چھو کر کہا ذرا میرے ساتھ باہر چلیا مصیف کیوں وہ اس کی طرف مر کر گر رایا باہر ہی بتاؤں گا وہ دونوں عرشے پر آئے عمران کے چہرے پر تشویش کے آثار تھے اس نے برجر سے پوچھا آپ نے ابھی اسے کچھ بتایا تو نہیں نہیں کیوں اس سے یہ ہرگز نہ کہیے گا کہ آپ نے پلاسٹک سرجری کرا کے اس کے ہونٹیں گیسیتے پیوس کرا دی ہیں کیوں مصیف برجر وہ خطرناک ہو جائے گا اس کا خیال ہے کہ زبان چلانا ہر عورت کا پیلائشی حق ہے اور اسے یہ حق ہر حال میں ملنا چاہیے تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا میں کہتا ہوں اس طبق بحث نہ کیجئے اچھا نہیں کروں گا پھر میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ مجھے ان خاتون کی زیارت کرا دیجئے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ خاموش عورت کیسی لگتی ہے پرستش کے قابل چلو میرے ساتھ وہ اسے کیبن کے دروازے پر لائیا اور جیب سے کنجی نکال کر کفر کھولتے ہوئے کہا میں اس کی پوجا کر سکتا ہوں لیکن اس کا پیٹ بھرنا میرے بس سے باہر ہے لیکن ٹھہرو میں نے تم سے یہ بات غلط کہی تھی کہ وہ میری محبوبہ ہے یعنی کہ عمران حق لایا وہ حقیقتا میری بیوی ہے عمران نے قہ قہ لگایا کیوں تم ہسے کیوں برجر نے غسیل رہجے میں کہا یہی تو سوچ رہا تھا کہ آخر محبوبہ کے ہونٹ ہونٹ تو صرف بیوی کے سیے جا سکتے ہیں رہی محبوبہ تو اس کی گالیاں بھی شاعری کی حدود میں داخل ہو جاتی ہیں مار بیٹھے تو اسے فنون لطیفہ میں سے سمجھئے آہستہ بلو اب وہ میری محبوبہ ہی ہے اور میں نے یہ غصے میں اسے محبوبہ بنایا تھا مردوں پر تو غصہ نہیں آتا آپ کو شیٹ آپ اندھا چلو اس نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا سامنے آرام کرسی پر ایک بڑی خوبصورت عورت نیم دراز تھی عمر تیس سال سے زیادہ نہ رہی ہوگی اس کی آنکھیں بند تھی برجر مشرقی بجاریوں کے سے انداز میں ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے دو زانوں ہو گیا اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی ممران نے اس کی آنکھوں میں نفرت کی جھلکیاں دیکھی عورت کی ناکھ سے ترہا ترہا کی آوازیں نکل رہی تھی اور وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ مارتی جا رہی تھی ایک ٹھوکر برجر کی بھی رسیت کی برجر یونانی زبان میں کہہ رہا تھا سبر سبر اچھی عورت ابھی بیس منڈ باقی ہیں بیس منڈ بعد تمہیں مطمئن کر دیا جائے گا وہ بے دم سی ہو کر پھر آرام کرسی کی پشتگاہ پر گر گئی اور آنکھیں بند کر لیں رات کے گیارہ بجے تھے جہاں آز بندرگاہ چھوہ کر کھلے سمندر کی طرف جا رہا تھا اور امران ریڈیو روم میں کھڑا دریائے حیرت میں غوتے لگا رہا تھا کیونکہ ہائی فرکرنسی کا ٹرانسپیٹر بلکل نکارہ ثابت ہوا تھا صرف میڈیم فرکرنسی کا ٹرانسپیٹر کام کر رہا تھا ایمرجنسی والے ٹرانسپیٹر کی مطالق اس کا اندازہ تھا کہ اگر میڈیم فرکرنسی والے ٹرانسپیٹر کام کرنا چھوڑ دے تو وہ بھی نکارہ ہو جائے گا وہ طویل سانس لے کر بڑھ بڑھ آیا تو ایسین یہ تم مجھے ادھر ادھر دوڑائے پھرتے رہے تھے موصیب برجر کے جہاز کے سیل کر جانے سے پہلے میں ریڈیو روم میں نہ جا سکوں ریڈیو روم سے نکل کر وہ برجر کی تلاش میں چل پڑا جوزف شاید اس کی تلاش میں تھا ایک جگہ مڑ پھیڑ ہو گئی اس بار تم نے مسئیبت میں پھسایا ہے بوس وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا میں کون سے مزے کر رہا ہوں شب دیجور کے بچے کہاں آپ ہسے کیا چکر ہے وہ میرے خدا میری ڈیوٹی اس بیچاری کو کیا ہو گیا ہے کوئی مرز ہے جبڑے بیٹھ گئے ہیں مو نہیں کھول سکتی بوس میں دشمن کے سینے میں نیدہ اتار سکتا ہوں لیکن کسی عورت کی ناک مٹیوں میرے خدا رحم کس بیبسی سے ترکتی ہے کوئی اور کم نہیں ہے بوس سبر کر آسمان سے تیرے لیے رحمت نازل ہوں گی ہیلو ریڈیو آفیسر دبطن کسی نے پشت سے آواز دی عمران مڑا یہ چیف آفیسر تھا تمہیں ریڈیو روم میں ہونا چاہیے شکریہ میں موسیف برجر کو اطلاع دینے جا رہا تھا کہ ہائی فرکنسی والا ٹرانک میٹر کام نہیں کر رہا واپس جاؤ بقیہ دونوں بھی کام کرنا چھوڑ چکے ہوں گے کیا مطلب یہ جہاز آسیف زدہ ہے یعنی کہ کیا مطلب جوزف خوفزدہ آواز میں بولا یقین نہ آئے تو خود چل کر دیکھ لو عمران حوالنکوں کی طرح اس کی باتیں سنتا رہا وہ ریڈیو روم کی طرف چل پڑے دبطن عمران نے اس سے کہا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کس چکر میں پڑ گیا ہوں موسیف برجر بزات خود ایک آسیب معلوم ہوتے ہیں ہرے وہ بچارہ مسخرہ ریڈیو روم میں پہنچ کر چیف آفیسر کے بیان کی تصدیق ہو گئی میڈیوم فرکنسی والا ٹرانس میٹر بھی بیکار ہو چکا تھا اور عمران کا یہ اندازہ بھی درست نکلا کہ اب اس کے خراب ہوتے ہی امرجنسی والا ٹرانس میٹر بھی بیکار ہو جائے گا کیونکہ وہ اسی سے منسلک تھا اب کیا ہوگا عمران بھرائی ہوئی آواز میں بولا اتفاق سے ہمارے پاس کوئی ریڈیو انجینئر بھی نہیں ہے چیف آفیسر بھرائی ہوئی آواز میں بولا اب اگر جہاز کسی مسئیبت میں گھر جائے تو چیف آفیسر نے قہقے لگا کر عمران کے شانے پر ہاتھ مارا اور بولا تم جیسو کا یہاں کیا کام تم تو بالکل بردو معلوم ہوتے ہو بردو یہ کیا چیز ہوتی ہے عمران نے بڑی معصومیت سے پوچھا واقعی ہو اور تم وہ جوزف کی طرف مڑا میں آڈمی ہیں جوزف غور رایا بائی صاحب عمران لجادس سے بولا اس سے انگریزی ہی میں گفتگو کیجئے ورنہ اس کی اردو سے آپ کو گہرا صدمہ پہنچے گا تم دنوں آخر ہو کیا چیز میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ معصیف برجر نے اچانک اس طرح کسی کا تقرور کیا ہو کیا میں معصیف برجر کو یہاں بلالا ہوں عمران نے پوچھا بکواس مت کرو جاؤ آرام سے اپنی کیبنوں میں سو جاؤ چیف آفیسر نے کہا اور ریڈیو روم سے چلا گیا جوزف یا سر مجھے کسی کے سامنے باس کہہ کر نہ مخاطب کرنا میں سمجھتا ہوں برجر کہا ہے اسی کیبن میں جوزف نے کہا اور ہونٹو پر زبان پھیرنے لگا کہ اس کیبن میں جہاں چاروں طرف زندگی سجی ہوئی ہے دیکھ چھے بوتلوں سے آگے معاملہ نہ بڑھنے پائے لیکن اگر وہ زبردستی پھلا اتو تم انکار کر دوگے عمران آنکھیں نکال کر بولا لیکن وہ خوفناک ہو جاتا ہے اور مجھے اس کو بوس کہنا پڑتا ہے جوزف میرا پیچھا چھوڑاؤ اس جیوٹی سے اس کے عوض تو میرا کہنا مانے گا کیوں عمران نے آنکھیں نکالی اب تو یہی ہوگا بوس اگر وہ عورت نہ ہوتی تو میں خود ہی پیچھا چھوڑا لیتا اچھا میں سوچوں گا عمران نے کہا اور وہ سچ مچ کچھ سوچنے لگا اس کی آنکھوں میں گہری تشویش کے آثار تھے پھر اس نے جوزف کو دھکیل کر ریڈیو روم سے باہر نکال دیا یعنی کہ چلے جاؤ اپنے کیبن کا دروازہ بند کرنا نہ بھولنا جوزف نے احمقانہ انداز نپل کے جھپکائیں اور وہاں سے چلا گیا اب عمران شراب نوشی کے کیبن کی طرف جا رہا تھا کیبن کا دروازہ کھلا نظر آیا برجر وہاں موجود تھا عمران کو اس نے پہر آلود نظروں سے گھورتے ہوئے خالی گلاس میں شراب انڈیلی اور گھر رایا کیا ہے تینوں اور ٹرانسپیٹر بیکار ہیں عمران نے بڑے عدب سے کہا تو پھر میں کیا کروں پھر کون کرے گا میں نہیں جانتا یہاں سے چلے جاؤ بھول نہ کرو میں کہتا ہوں یہ کتنی خطرناک بات ہے میرے لئے دنیا میں صرف دو خطرناک باتیں ہو سکتی ہیں پہلی تو یہ کہ یہاں کی ساری بطلے خالی ہو جائیں اور دوسری یہ کہ میری بیوی دوبارہ بولنے لگے ان کے علاوہ میں کسی بھی سیچویشن کو خطرناک نہیں سمجھتا موسی برجر ہم اچھ رہو نہیں بیٹھ جاؤ برجر نے سامنے والی کرسی کے طرف اشارہ کیا عمران نے کی تھی بہت زیادہ تابع دار ملازم کے اسے انداز میں اس کی حکوم کی تعمیل کی تھی تم خود کو کیا سمجھتے ہو دوتن برجر اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا دھاڑا ریڈیو آفیسر بکواس ہے تم صرف میرے دوست ہو میرے اگر دنیا میں میرے علاوہ کوئی اور دوست ہوا تو میں اسے قتل کر دوں گا بوتل سے خاموش رہو میری بات سنجید کی سے سنو تم مجھے پسند ہو اسی لیے میں نے تمہیں ملازمت دی ہے کتنا پسند بہت زیادہ بہت زیادہ موسیب برجر جہاز کو حادثہ شیٹ اپ رمیز پر ہاتھ مار کر دھاڑا جہاں از میرا ہے تمہارا نہیں دوٹتا ہے تو دوٹ جائے جی بہت بہتر عمران نے سعادت مندانہ لہجے میں کہا اور ہاتھ باندھ کر موت تب ہو بیٹھا بس میں یہی چاہتا ہوں عمران کچھ نہ بولا سر جھکائے بیٹھا رہا اب برجر اسے عجیب نظروں سے دیکھے جا رہا تھا تم ایک دم کیوں خاموش ہو گئے لبتاً اس نے سوال کیا ڈیر ہزار روپے مہوار کا ریڈیو آفیسر ہوں مجھے خاموشی رہنا چاہیے برجر نے میز پر ہاتھ مار کر کہکہ لگایا کچھ دیر تک ہنستا رہا پھر بولا پہل آخر بات تمہاری سمجھ میں آ ہی گئی دل گر آ گئی اور اب میں ڈوب مر جانے کے لیے قطعی تیار ہوں تم کیسے جوان ہو بھائی اسی کی باتیں کرتے ہو کھیلو کودو ایش کرو چیف انجینئر کی بیوی بہت زندہ دل عورت ہے کیا تم اس سے نہیں ملے عمران نیسر کو منفی جنبش دی میں تمہیں مل باؤں گا وہ انگلو سلونیز ہے مگر میری بیوی سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے اوہ بیا دایا موسی برجر آپ دونوں کے درمیان گفتگو کس طرح ہوتی ہے جو کچھ اسے کہنا ہوتا ہے لگ دیتی ہے لیکن یونانی کے علاوہ اور کوئی جبان نہیں جانتی تم یونانی سمجھ سکتے ہو دواؤں کی حد تک کیا مطلب آپ کے مطلب کی چیز نہیں ہے جوزف کچھ کہتو نہیں رہا تھا اسے اپنی ڈیوٹی پسند نہیں ہے میں کیا کروں خود اس کی ناک میں ٹیوب نہیں چڑھا سکتا میں چڑھا دیا کروں گا آپ جوزف کو ریڈیو آفیسر بنا دیجئے نیرہ ہزار بھی اسی صورت حرام کے کیا اسے یہ کام بھی آتا ہے اس جہاز کے ریڈیو اور ان کا کام تو کتے کا بلہ بھی چلا سکتا ہے میرے جہاز کی تو ہی نہ کرو برجر میرس پر گھونسا مار کر دھاڑا آپ کے عزت معاف جہاز سے معافی کا خواستگار ہوں عمران سہن جانے کی ایکٹنگ کرتا ہوا بولا چلے جاؤ بہت بہتر جناب عمران نے کہا اور کی بن سے باہر آ گیا تیسرے دن کھانے کی میز پر صرف ایک یہ ڈش تھی عمران اسے آنکھیں پھار پھار کر دیکھے جا رہا تھا آدھ ان سے لمبے کیپسولوں سے پیٹ بھری ہوئی تھی کیا دیکھ رہے وہ بوس جوزف آہستہ سے بولا یہ پاسولیا ہے ہم اپنے مویشیوں کو کھلایا کرتے تھے کیا یہ کوئی کھانے کی چیز ہے عمران نے تھنڈی سانس لے کر پوچھا میں نے بتایا تھا کہ ہم اپنے مویشیوں کو کھلاتے ہیں شاید یہ لوگ خود ہی سے کھاتے ہیں میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ ہے کیا بھلا غلے کی ایک قسم ہے لیکن کم از کم یہ میری حرق سے تو نہیں اترے گی اور بوس میں نے تو ایسی دل ہلا دینے والی باتیں سنی ہیں کہ جوزف خاموش رہو میں نہیں چاہتا کہ وہ دل ہلا دینے والی باتیں مجھ تک پہنچیں لیکن یہ پیٹ کا مسئلہ ہے میں نے سنائے کہ اب جہاز پر پاسولیا کے علاوہ کھانے کی اور کوئی چیز موجود نہیں تو تُو نے خواب دیکھا ہوگا خواب بھی دیکھا تھا بوس لیکن جہاز پر آنے سے پہلے میں نے دیکھا کہ میری ماں بکری کی اجڑی اچھال اچھال کر کہہ رہی ہے دیکھ جوزف تیرا باپ دشمن کے نیزے کی نظر ہوا تھا لیکن تُو حاملہ عورت کی موت مرے گا یہ تو بڑی اچھی بات ہے جوزف میں نے آج تک کسی حاملہ عورت کی موت نہیں دیکھی میرے تجربات میں اضافہ ہوگا ہنسی میں نہ اوڑاو بوس حاملہ عورت کی موت کا مطلب ہے دو زندگیوں کا خاتمہ وہ تو ظاہر ہے عمران نے دانشمندانہ انداز میں آنکھوں کو چمبش دی مجھے تم سے پیار ہے اور کوئی نہیں بوس خدا کرے خواب جھوٹا ہو تو کہنا کیا چاہتا ہے بکری کی اجڑی قہد کی علامت ہے کہیں ہم اس جہاز پر بھوکے نہ مر جائیں اگر تو کچھ کھا کر مرنا چاہے تو نکالوں عمران نے ایک دانہ اٹھا کر موں میں ڈالا اور اسے آہستہ آہستہ کچلتا رہا پھر بولا اگر اسے ایک ورمے والی ترکیب سے پھکایا جائے تو کیسی رہے گی جوزف نے وہ ابلے ہوئے دانے حلق سے اتارنے شروع کر دیئے تھے اس لیے کچھ نہ بولا ناگاواری اس کی آنکھوں سے مترشے ہو رہی تھی عمران نے بھی جو تو اپنی پلیٹ خالی کر دی چلو بوس ارشے پر چلے یہاں میرا دم گھٹ رہا ہے جوزف تھوڑی دیر بعد بولا سورج سر پر تھا لیکن چھنٹی ہوائیں اس کی تمازت کو کم کر رہی تھی دفتن جوزف بولا وہ بیچاری عورت مجھے دیکھ کر سہم جاتی ہے بچے نہیں ہیں یا ورنہ ایک آت کا ہاتھ فیل بھی ہو سکتا تھا تم میرا مطلب نہیں سمجھے چاٹے جا دماغ چاٹے جا عمران نے اسی لہجے میں کہا خدا کی نہیں برجر سے کہو کہ مجھے کوئی دوسرا کام بتائے خدا سے دعا کر وہ عورت بولنے لگے عورتوں کو خاموش دیکھ کر میرا دم گھٹنے لگتا ہے اتنے میں چیف انجینئر اور اس کی بیوی دکھائی دی عورت خوش شکل اور خاصی دلکش تھی عمر پچیس اور تیس کے درمیان رہی ہوگی وہ ان کے قریب ہی آرکے برجر پہلے ہی عمران سے اس کا تعرف کرا چکا تھا آج سے پاسولیہ شروع ہو گئی ہے چیف آفیسر نے ہنس کر عمران سے کہا نہایت لذیذ تھی عمران نے بھی خوش دلی کا مظاہرہ کیا میں نہیں کھاتی سلیویا اٹھلائی پھر آپ کیا کھاتی ہیں معترمہ عمران نے بڑے عدد سے پوچھا دبوں میں محفوظ کی ہوئی غزائیں اپنی کیبن میں سٹاک رکھتی ہوں اور مجھے کبھی کبھی پاسولیہ ہی سے پیٹ بھرنا پڑتا ہے انجینئر نے تھنڈی سانس لی کیا عام طور پر ایسے ہی حالات رہتے ہیں عمران نے پوچھا زیادہ تر آخر کیوں کمپنی زیادہ مقروض رہتی ہے سوال یہ ہے کہ آپ لوگ اسے کیوں کر برداشت کرتے ہیں مجھے علم ہے کہ تم نادانس سے کی نہ پھسے ہو انجینئر مسکر آیا سب یہی کہتے ہیں لیکن بات میری سمجھ میں نہیں آتی عمران بے بزی سے بولا خود ہی سمجھ لوگے مجھے ان دونوں پر ترس آتا ہے سلیویا بولی نہ ہمارا ریڈیو آفیسر غائب ہوتا نہ یہ دونوں بیچارے پھستے ریڈیو آفیسر غائب ہو گیا ہاں تمہاری بندرگاہ پر وہ غائب ہو گیا چیف انجینئر نے کہا ریڈیو آفیسر کے بغیر جہاز کو سیل کرنے کی اجازت نہ ملتی مصیب برجر کہہ رہے تھے کہ ایک آدمی اور گن ہو گیا ہے جو ان کی بیوی کو کھانا کھلاتا تھا وہ یہ ریڈیو آفیسر تو کیا وہی یہ خدمت بھی انجام دیتا تھا ہاں برجر اسی سے یہ کام بھی لیتا تھا آخر وہ کہاں غائب ہو گیا جب بھی جسے موقع ملتا ہے ایسی طرح غائب ہو جاتا ہے وہ ایران کا باشندہ تھا عرصے درات سے اردو سیکھ رہا تھا اور جب اہلے جوان کی طرح اردو بولنے لگا تو تمہاری بندرگاہ پر غائب ہو گیا یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی چھوڑو خوش رہنے کی کوشش کرو انجینئر اس کا شانہ تھپک کر بولا اور آگے بڑھ گیا سلویا بھی اس کے ساتھ ہی چلی گئی تھی بوس جوزف نے عمران کی طرف مڑ کر کہا بڑی عجیب عجیب باتیں سننے میں آ رہی ہیں دنیا کی کوئی بات عجیب نہیں ہے جوزف صرف ہماری سمجھ کا پھیر ہوتا ہے شاید پاسولیا کھا کھا کر ہم کائنات کے سارے رازوں کی تہہ تک پہنچ جائیں یہ غلہ مجھے اجناس کی دنیا کا دربیش محسوس ہوا ہے بس کرو بوس جوزف برا سمجھ بنا کر بولا اچھا تو لگا دے تم اندر میں چھلانگ پاسولیا سے پیچھا چھوٹ جائے گا دفت نے خلاصی ان کے قریب آ کھڑا ہوا اس کی توجہ کا مرکز جوزف تھا جوزف نے اسے گھوڑ کر دیکھا اور وہ عمران کی طرف متوجہ ہو گیا تو میں چیف آفیسر نے بلایا ہے خلاصی نے اس سے کہا چیف آفیسر سے کہہ دینا کہ میں اس وقت ملاقات کے موڑ میں نہیں ہوں پھر کسی وقت مجھ سے مل سکے گا میں کہہ دوں ہی خلاصی کے انداز میں دھمکی تھی ہاں جاؤ عمران نے لاپروائی سے کہا اور جیب سے چوننم کا پیکٹ نکال کر پھاننے لگا دیکھو بھائی ریڈی آفیسر صاحب تم نئے ہو چیف آفیسر کو نہیں جانتے خطرناک آدمی ہے خلاصی نے کسی قدر نرم لہجے میں کہا آج میں نے بھی پاسولیا کھائی ہے کسی سے کمدور نہیں پڑھوں گا خلاصی ہس پڑا پھر بولا اچھی باتیں میں جا رہا ہوں تم جانوں وہ شلا گیا اور جوزف نے عمران سے کہا بوس یہ چیف آفیسر بہت بتمید آدمی ہے میرا خیال ہے کہ مسٹر برجل بھی کسی حد تک اس سے دبتے ہیں ویلہ حال تم کسی معاملے میں دخل نہ دینا عمران سرد لہجے میں بولا تمہیں خطرے میں دیکھ کر بھی نہیں جب تک میں اشارہ نہ کروں تمہر معاملے میں خاموش تماشائی رہو گے آسپانی باپ رحم کرے زیادہ دیر نہیں گزی تھی کہ دو قوی حیکل آدمی انہیں اپنی طرف آتے دکھائی دئیے عمران لا پروائی سے تھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرف متوجہ رہا وہ ان کے قریب آ کر رک گئے تو میں چیف آفیسر نے بولایا ہے ایک نے عمران کے شانے پر ہاتھ مار کر کہا کیا اس تک میرا جواب نہیں پہنچا عمران نے مڑ کر سرد لہجے میں کہا چلو دوسرے نے اس کی گردن پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ وہ ہاتھ پہلے تو عمران کی گرفت میں آیا اور پھر اس طرح جھٹک دیا گیا کہ اس آدمی کے قدم لڑھ کھڑا گئے ساتھی عمران کا بایا ہاتھ اس کے موں پر پڑا تھا وہ چارو شاہ نے چد گرا اس کے ساتھی نے عمران پر چھلانگ لگائی جوزف پتھر کی بھٹ کی طرح ساکت کھڑا تھا دوسرے کا حشر دیکھ لینے کے بعد اس کی آنکھوں میں ہلکی سی جذباتی تبدیلی نظر آئی تھی دوسرا بھی اپنے ساتھی ہی پر جا گرا تھا اور اب دونوں گالیاں بکتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کر رہے تھے پھر جوزف نے دیکھا کہ دونوں نے بڑے بڑے چاکو نکال لیے ہیں اب خاموش تماشا ہی رہنا اس کے بس سے باہر ہوا جا رہا تھا اچانک برجر کی دھار سنائی تھی یہ کیا ہو رہا ہے دونوں خلاصی جہاں تھے وہیں رک گئے برجر تھی اس قدموں سے چلتا ہوا ان دونوں کے درمیان آ گیا کھنے ہوئے چاکو اب بھی دونوں کے ہاتھوں میں تھے اور عمران مسمسی صورت بنائے ہوئے کبھی برجر کی طرف دیکھتا تھا اور کبھی ان دونوں کی طرف یہ کیا ہو رہا ہے برجر پہ پٹھک کر دھارا چاکو جیب میں رکھو دونوں نے مشینی انداز میں چاکو بند کر کے جیب میں ڈالے تھے اور مدرموں کی طرح سر جھکائے کھڑے رہے تھے چلے جاؤ ورنہ جان سے مر جوں گا برجر پھر دھارا وہ دونوں خاموشی سے مڑے اور وہاں سے چلے گئے اب برجر جوزف کی طرف مڑ کر دھارا میں سب دیکھ رہا تھا یز بوس جوزف نے سر دلہجے میں کہا تم احسان فراموش اور بزر ہو وہ کیسے بوس اس چخص نے تمہیں ملازمت دلوائی تھی یز بوس بوس کے بچے کیا تم اس کا ساتھ نہیں دے سکتے تھے مجھے جو حکم دیا جاتا ہے اس کے خلاف نہیں کرتا بوس اب تم نے کہہ دیا ہے خیال رکھوں گا یہ بھیڑیوں کا جنگل ہے تمہیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا پڑے گا ہوکے بوس جوزف نے فوجی اندات میں سلیوٹ کرتے ہوئے کہا جاؤ اپنے کیبن میں جاؤ جوزف اپنے کیبن کی طرف چلا گیا اب وہ عمران کے شانے پر ہاتھ رکھ کر نرم لہجے میں بولا تمہیں چیف آفیسر کا حکم ماننا چاہیے میں تو یہ سمجھتا تھا موسیف برجر کہ مجھے آپ کے علاوہ اور کسی کی حکم کی تعمیل نہیں کرنی میرا اور چیف آفیسر کا درجہ برابر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن حالات اگر یہ آپ کا حکم ہے تو میں اب اس کے حکم کی تعمیل بھی کروں گا جاؤ دیکھو وہ کیا کہتا ہے اچھی بات ہے موسیف برجر چیف آفیسر نے عمران کو دیکھ کر برا سمجھ بنایا اور بولا اگر کپتان نے مجھے منع نہ کر دیا ہوتا تو میں تمہاری ہڈیاں توڑ دیتا کام کی بات کرو کیا تم ہوش میں ہوئے ہیں نہیں تم چیف آفیسر ہو اور میں ریڈیو آفیسر میں تمہیں بھنگی بنا سکتا ہوں میسٹر چیف آفیسر میں ایک شریف آدمی ہوں بیٹھ گیا چیف آفیسر دوسری طرف دیکھنے لگا شاید وہ اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا تھوڑی دیر بعد اس نے نرم لہجہ اختیار کرتے ہوئے پوچھا پاسولیا کھائی تم نے ہاں کھائی پہلے بھی کبھی کھائی تھی نہیں بدقسمتی سے اب تک ایسی لذیذ غزہ سے محروم رہا تھا لذیذ غزہ زندگی میں پہلی بار کھانے کا مزہ ملائے اب اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے جاس پر غاقی عمران پر مسررت لہجے میں چیخا تو اس میں خوش ہونے کی کیا بات ہے میری پسندیدہ چیز ہے اس لیے مجھے خوش ہونے کا حق حاصر ہے میں کہتا ہوں خاموچ رہو اگر تم نے یہ بات کسی کے سامنے کہہ دی تو وہ تمہیں قتل کر دے گا خدا وندہ کیا میں سچ مچ بدروہوں کی چکریں اپس گیا ہوں کیا بک رہے ہو میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا عمران نے کہہ کر اپنا سر پیٹنا شروع کر دیا ارے 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 کہتا ہوا چیف آفیسر اٹھا اور اس کے ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرنے لگا بددقت تمام اس میں کامیاب ہوا اور بڑے نرم لہجے میں بولا تم پوری بات بھی تو سنو ہناؤ عمران مردہ سی آواز میں بولا پاسولیہ سے سارا عملہ الرجک ہے زبردستی تو نہیں ہے وہ کچھ اور بھی کھا سکتے ہیں نہ کھائیں پاسولیہ پاسولیہ کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں کیوں نہیں ہے جہاز مقروض ہے تمہاری بندلگاہ پر ایک بڑا قرد عدا کرنا پڑا اس لیے خرد و نوش کا سامان سٹور نہیں کیا جا سکا شراب نوشی کا کیمن کیوں آباد ہے عمران نے لڑاکہ عورت کسی انداز میں پوچھا اس پر چیف آفیسر خاص کر بولا خدا نے رسکہ وعدہ کیا ہے شراب کا نہیں عمران لا جواب ہو جانے والے انداز میں اسے دیکھنی لگا ہاں تو سنو عملے کو کابو میں رکھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ انہیں تشفی دی جائے چلو یہ بات بھی سمجھ میں آگئی انہیں مطمئن کرنے کے لیے وہ جملہ پورا کیے بغیر خاموش ہو گیا کیونکہ ٹھیک اسی وقت برجر کیبن میں داخل ہوا دونوں اٹھ گئے بیٹو بیٹو وہ ہاتھ ہلا کر بولا لیکن جب تک وہ خود نہیں بیٹھ گیا دونوں کھڑے رہے تھے تم نے ان دونوں بدماشوں کو اس کے پاس کیوں بھیجا تھا برجر نے چیف آفیتر کو گھورتے ہوئے پوچھا میں نے بلوایا تھا اس کے راوہ اور کچھ نہیں جانتا اگر وہ جھوڑ بیٹھے تھے تو اس کی دمیداری مجھپن نہیں یہ میرا آدمی ہیں سمجھے میں سمجھتا ہوں کیپٹن تم نے کیوں بلوایا تھا پاسولیا زیر بحث ہے خاموش رہو وہ حلق پھار کر دھاڑا آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس بار عملہ بغاوت پر آمادہ ہے بغاوت وہ اٹھتا ہوا گر رایا ایک کیک کو گولی مار کر سمندل کی طے میں پہنچا دوں گا چیف آفیتر کچھ نہ بولا برا سمجھ بنا کر دوسری طرف دیکھنے لگا تھا مگر گولی مار دینے کی دھمکی پر عمران کا چہرہ ہوا ہو گیا تھا اور اس نے اس طرح دونوں ہاتھوں سے کلیجہ تھام لیا تھا جیسے سچ مچ ٹھیک اسی جگہ گولی لگی ہو برجر بیٹھ گیا چیف آفیسر کو گھورے جا رہا تھا جو اس کی طرف متوجہ نہیں تھا پھر زرباد چیف آفیسر اس کی طرف مل کر بولا اگر اس بار ابو نقلہ کے شیخ کے آگے گلگڑائیں تو کیا عرض ہے تمہارا یہ ریڈی آفیسر صورتی سے یتیم علوم ہوتا ہے عمران نے برجر کو چونکتے دیکھا اب وہ عمران کو اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے پہلی بار دیکھا ہو دوتر اس نے زانوں پیٹ پیٹ کر وحشیانہ انداز میں ہتنا شروع کر دیا کچھ عجیب ہی سا آدمی تھا اس کے بارے میں اندازہ کرنا دشوار تاکہ کب دھار رنے لگے گا اور کب وہی دھار بھدے سے بے ہنگم قہقے میں تبدیل ہو جائے گی خوب بہت اچھی بات کہی تم نے ہاں یہ مناسب ہے اس نے کہا اور پھر قہقے رگانے لگا خاموش ہوا تو چیف آفیسر نے کہا ابو نقلہ کا شیخ بھی رحمدر آدمی ہے اگر یہ لوگ وہاں چلے گئے تو کمسکم دو ماہ کے راشن کا انتظام ہو جائے گا ارے یہ سالحی عرب شویق بہت اچھے ہیں برجر بولا خدا ان کا اتنا تیل نکالے کہ ان کے دشمن اسی میں غرق ہو جائیں عمران نے با آواز بلند آمین کہا اور احمقانہ انداز میں باری باری ان کی شکلیں دیکھتا رہا کل شام تک ابو نقلہ پہنچ جائیں گے چیف آفیسر بولا ٹھیک ہے ٹھیک ہے برجر اٹھتا ہوا بولا تمہیں سے سب کچھ سمجھا دو جب وہ کیبن سے نکل گیا تو آفیسر نے دروادہ بند کر کے بولٹ کرتے ہوئے کہا غالبا اب تم ہمجھ گئے ہوگے بلکل سمجھ گیا عمران خوش ہو کر بولا میرے لیے یہ بائیں ہاتھ کا کھیل ہے طالب علمی کی زمانے میں اکثر بھیق مانگ کر فلمیں دیکھنے جایا کرتا تھا کیا بکواس ہے ہاں ہاں ایک پرچہ لکھتا تھا جس کا مضمون یہ ہوتا تھا کہ جناب علی میرے ماباپ مر چکے ہیں لیکن مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے میرے مزدوری کر کے تعلیم کو جاری رکھے ہوئے ہوں پچھلے دنوں سخت بیمار ہو جانے کی بنا پر فیس ادا نہیں کر سکا اگر آپ سارے آٹھ روپے سے مدد فرمائیں تو اسکول سے نام خارج ہونے سے بچ جائے گا ورنہ میں جہالت کے اندھیرے میں ڈوب کر فنا ہو جاؤں گا تو ہو پھر پھر کیا کسی شریف آدمی کا دروادہ کھٹکٹا کر پرچہ اندر بھیجوا دیا اگر صاحب خانہ بہت زیادہ خدا ترس ہوا تو ایک ہی گھر سے مراد پوری ہو جاتی تھی ورنہ دو چار گھر اور دیکھ کر ٹکٹ کے دام تو نکال ہی لیتا تھا کیا واقعی تمہارے ماباپ مر چکے تھے ہاں اس وقت بھی مر چکے تھے اور اب بھی اکثر مر جاتے ہیں کیا تم بے وقوف آدمی ہو چیف آفیسر نیہیرس سے کہا میں تو نہیں سمجھتا کہ میں بے وقوف ہوں پھر شکل کیوں ایسی ہے کسی بدلو کا سایہ آئے مجھ پر نان نے تھنڈی ساس لی دوسرے دن چیف آفیسر نے جہاز کے عملے کو عرشے پر اکھٹا کیا اور تقریر کرنے کھڑا ہو گیا پیارے دوستوں وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا مجھے بہت افسوس ہے کہ مسٹر ایڈالف برجر پاسولیا کے کھیت میں پیدا ہوئے تھے عرشہ قہقوں سے گونج اٹھا عمران نے چاروں طرف نظر دوڑائی برجر کا کہیں پتہ نہ تھا چیف آفیسر پھر بولنے لگا اس کا لہجہ تنزیہ تھا پاسولیا وہ دانے ہیں جسے فرشتے دستے خاص سے بنا کر ہمارے لئے پیک کرتے ہیں اس میں اے سے لے کر زیڈ تک سارے وٹامنز پائے جاتے ہیں اور یہ پروٹین کی دولت سے بھی مالا مال ہے مسٹر ایڈالف برجر کا خیال ہے کہ یہ کائنات محض اس لیے تخلیق کی گئی ہے کہ زمین پر پاسولیا کی کاشت ہونی تھی اور پھر آسمان والے نے مسٹر برجر کو پاسولیا کے کھیت میں پیدا کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ہم ہر طرح بے بس ہیں اور ہمیں ہر حال میں پاسولیا کھانی پڑے گی ہرگز نہیں ہرگز نہیں مجمع چلائیا سبر سبر دوستوں چیف آفیسر ہاتھ اٹھا کر بولا میں تمہارا بدخواہ نہیں ہوں وہ لوگ جو ابھی کچھ دن ہوئے چاند پر گئے تھے پاسولیا ایک کی بدورت وہاں زندہ رہ سکے جھوٹ ہے بکواس ہے مجمع چلائیا سنو دوستوں وہ خلائی کیپسول جس میں وہ گئے تھے پاسولیا ایک کی شکل کا بنایا گیا تھا خیر ذرا سبر کر کے میری بات سنتے رہو اسی میں تمہاری بہتری ہے کچھ نہیں سنتے مجمع سے کئی آدمی دھاڑے ہم سٹرائک کر دیں گے سٹرائک کا نام نہ لو کھلے سمندر میں سٹرائک کا حق کسی کو نہیں پہنچتا خاموش رہو ہم کچھ نہ سنیں گے اور اگر تمہارے لیے بہتر کھانے کا انتظام ہو جائے تو ہم یہی چاہتے ہیں پھر ہمیں سٹرائک کرانے کی ضرورت نہیں اچھی بات ہے ہمیں ابو نخلہ کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہونے دو ہم تمہارے لیے آسمان کے تارے توڑ لائیں گے جھوٹ ہے دھوکہ ہے مجمع چل لائے خاموش رہو خاموش رہو چیف آفیسر ہاتھ اٹھا کر بولا اب ریڈیو آفیسر صاحب کچھ کہیں گے پھر اس نے عمران کو اپنی جگہ لینے کا اشارہ کیا تھا عمران اس کے پاس آخرہ ہوا اور وہ مجمع میں جا ملا پیارے بھائیوں عمران اپنی چہرے پر شدید گھبراہٹ کے آثار پیدا کر کے بولا یہ دنیا سرائے فانی ہے سب کچھ خواب ہے دھوکہ ہے بکری اس لیے بکری کہلاتی ہے کہ صدیوں سے لوگ اسے بکری ہی کہتے آئے ہیں اگر آج اسے ہم گلرخ کہنا شروع کر دیں تو وہ گلرخ ہی ہو جائے گی اور بکری کسی دوسری دوبان کا لفظ معلوم ہونے لگے گا لہٰذا آج سے میں پاسولیا کو رشک قلقن کہا کروں گا آپ بھی اے کہیے اور عشق کیجئے بکواس کپتان کا آدمی ہے غدار ہے بھاگ جاؤ چلے جاؤ مجمع چیخنے لگا وہ دونوں خلاصی پیش تھے جن کی پٹائی پچھلے دن عمران کے ہاتھوں ہوئی تھی بھائی سنو سنو عمران دونوں ہاتھ ہلا کر بولا اور بولتا ہی رہا سبر کا میٹھا پل ہے پاسولیا پر لانت بھیجئے ابو نخلا کے شیخ میرے احسان مند ہیں میرا کہنا ضرور مانیں گے میں تمہارے لیے گوشت روٹی کا انتظام کر دوں گا یہ بات ہوئی کئی لوگ بیک وقت بولے اور انہی میں سے کسی نے ہاتھ ہلا کر کہا خاموش رہو سنو کیا کہتا ہے لوگ خاموش ہو گئے اور عمران سر کھجاتا ہوا بولا شیخ صاحب ہر سال میرے ملک میں خرگوشوں کا شکار کلنے آتے ہیں پچھلے سال میں نے ان کے لیے کتے کا رول ادا کیا تھا وہ کیسے وہ کیسے آوازیں آئیں شیخ صاحب کے پاس بہتری نسلوں کے لا تعداد کتے ہیں جو ان کے لیے شکار کرتے ہیں ایک دن کسی جرمن سیعہ نے اپنے کتوں کے بارے میں شیخ صاحب کے حضور شیخی بغاری اور دورانے گفتگو میں شیخ صاحب کی زبان سے کہیں یہ نکل گیا کہ ان کے پاس سبز رنگ کا ایک کتہ ہے بات پھسل چکی تھی زبان سے لہذا اب اس کی واپسی ناممکن تھی جرمن اس کتے کو دیکھنے پر مصر ہوا شیخ صاحب پریشان ہو گئے میں نے کہا یا سیدی آپ اسے سبز رنگ کا کتہ دکھانے کا وعدہ کر لیجئے میں مہیا کر دوں گا اور میں نے مہیا کر دیا تم جھوٹے ہو تم جھوٹے ہو آوازیں آئیں اب بیل بھی جاؤ دوستوں چلو میں جھوٹا ہی سہی تمہیں بتانا پڑے گا کہ تم نے سبز رنگ کا کتہ کہاں سے مہیا کیا میں خود بن گیا تھا کتے کا میک اپ آپ لوگوں نے جاسوسی نوبل تو پڑے ہی ہوں گے ایک ہفتے تک شیخ صاحب کے پیچھے پیچھے گھومتا پھراتا جرمن نے کہا کہ کتہ مسروی ہے میں اس کا کیمیا ہی امتھیان کراؤں گا یہ سنتے ہی بھونکنے لگا اور لپک کر اس کی ٹانگ پکڑ لی پھر وہ شیخ صاحب کا پیچھا چھوڑ کر بھاگا ہے تو آج تک اس کا سراغ نہیں مل سکا ہمیں بھی کتہ بن کر دکھاؤ آوازیں آئیں منسپل کارپروشن والے گولی مار دیں گے مجھ پر رہنگیجئے کچھ پروا نہیں کتہ بن کر دکھاؤ پاس ہو لیا خاموش رہو خاموش رہو امران دونوں ہاتھوں سے تھر تھام کر اکلو بیٹھ گیا اٹھو اٹھو مجمع چیختہ رہا کتے کی طرح بھوک کر دکھاؤ چیف آفیسر جھپٹ کر مجمع سے نکلا اور امران کی قریب کھڑا ہو کر بولا اس کا سر چکرا گیا تھا اب تم لوگ اسے ماف کر دو بہرحال میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ ابو نخلا سے مدد لاسکے گا ہم کب تک بھیک مانگ مانگ کر کھاتے رہیں گے جب تک جہاز مقروض ہے چیف آفیسر جھلا کر بولا ہم اس کے دمیدار نہیں اچھا تو تم سب ابو نخلا میں جہاز خالی کر دینا جس کا جہاں جی چاہے چلا جائے اس جواب پر سناٹا چھا گیا ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ان کی ارواز جسموں کو چھوڑ گئی ہوں اب عمران بھی چیف آفیسر کے برابر ہی کھلا تھا اور متیارانہ انداز نیپل کے چھپکاتا ہوا مجمع کو دیکھے جا رہا تھا ذرا سے دیر میں ارشاہ خالی ہو گیا اور صرف وہی دونوں وہاں کھڑے رہ گئے بات تو میری سمجھ بھی نہیں آئی عمران تھوڑی دیر بعد بولا اپنے کام سے کام رکھو چیف آفیسر پیر پٹھک کر بولا اور عمران کو وہی چھوڑ کر آگے بڑھ گیا عمران نے بھی اپنے کیبن کی طرف جانے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ جوزف آتا دکھائی دیا وہ بھی مجمع کے ساتھ وہاں سے چلا گیا تھا تم نے دیکھا بوس وہ قریب آ کر بولا کیا دیکھا جہاز اور چھوڑ دینے کی دھمکی ان پر بجلی کی طرح گئی تھی آہ آہ تو پھر ان میں سے کوئی بھی ٹھیک آدمی نہیں ہے میں نے آج تک کوئی ٹھیک آدمی دیکھا ہی نہیں تم سمجھے نہیں بوس وہ سب مجرم ہیں وہ اپنے ملکوں کے سائلوں پر قدم رکھی تو وہ کسی کو پھانسی ہو جائے گی اور کسی کو عمر قید کی سزا اہو میں نے یہ گھس مل کر ان کے راز لیے ہیں اگر یہ پاسولیا والا چکر نہ چل جاتا تو ان کے بارے میں کچھ بھی نہ جان سکتا سب بہت گہرے ہیں ہم تو اب مجھے تیوری رکھوالی کرنی پڑے گی پتہ نہیں نشے میں کیا حرکت کر بیٹھو کبھی ایسے نشے میں دیکھا ہے مجھے بوس اچھا اب دفعہ ہو جاؤ میں بھی ایک مانگنے کی مشک کرنے جا رہا ہوں ہم بہری یتیم خانے میں آ پھسے ہیں ابو نخلا کی بندرگاہ پر پہنچ کر معلوم ہوا کہ شیخ ریاست میں موجود نہیں ہے عملے میں بے چینی بڑھ گئی تھی پاسولیا عذاب بن گئی تھی دو تین ترخ خلاصیوں کے علاوہ اس غلے کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا تھا یا پھر عمران اس کی تعریفیں کر کر کہ ایک ایک کو جلاتا پھر رہا تھا بوس یہ مت کرو جوزف نے ایک موقع پر اس سے کہا وہ سب تمہارے دشمن ہوئے جا رہے ہیں میں ہی بھی ایک مانگنے جاؤں گا ان کے لیے عمران نے لاپروائی سے جواب دیا وہ تو ٹھیک ہے لیکن بکواز بن چلے جاؤ یہاں سے لیکن ٹھہرو برجر کہاں ہے جہاں اسے ہونا چاہیے اور ہاں بوس ایک بات اور ہے ذرا معلوم تو کرنا کہاں تک سہیے میں پوچھ رہا تھا برجر کہاں ہے شراب نوشی کے کبن میں وہ اس کے علاوہ اور کہیں نہیں ہوتا نام کا کپتان ہے سب کو چیف آفیسر کرتا ہے وہ نہ ہو تو جہازی غرق ہو جائے غرق بھی ہو چکے کسی صورت سے تو پھر تم اس پر آئی کیوں تھے نوکری گر نے اب اس دھندے میں گزارا نہیں ہوتا جوزف نے بیعتباری سے دانت نکالے اور پھر یق بیق سنجیدہ ہو گیا میں یہ کہہ رہا تھا بوس وہ لوگ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ایک بھوت عرشے پر نمودار ہوتا ہے اس وقت بھی نمودار ہے اور میرا دماغ چاٹ رہا ہے خدا کے لئے سنجیدہ ہو جاؤ بوس وہ کینیڈا کی کسی ملہ کا بھوت ہے امریکہ کی کسی تواف کا بھی ہو تو مجھے کیا اور جب وہ نمودار ہوتا ہے تو کوئی بھی باہر نکلنے کی حمد نہیں کرتا تم تذک کرو بوس جاتا ہے یا جمعوں ایکھات مالک ہو مال ڈالو لیکن برجر سے ضرور پوچھو بوس وہ کسی بھوس سے کم ہے میں جا رہا ہوں بوس بھولا مت وہ چلا گیا اور امران شراب نوشی کے کیبن میں داخل ہوا کیا ہے برجر سر اٹھا کر گھر رہایا میں یہ کہنے آیا تھا کہ اگر پاسولیا کی شراب کشید کی جائے تو کیسی رہے چلے جاؤ ورنہ سر پھار دوں گا کیا تم بھی پاسولیا سے الرجک ہو گئے ہو موسیب برجر میں کہتا ہوں میرا موڑ خراب نہ کرو جنرم میں جائے پاسولیا میں نے ابھی کینیڈا کے کسی بھوت کا تذکرہ سنا ہے اوہ برجر یق بیق سنجیدہ ہو گیا پھر گھر رہا میں ان حرام ذاتوں سے تنگ آ گیا ہوں آخر تم دونوں سے تذکرہ کرنے کی ضرورت کیا تھی در کے مارے مر جاؤ گے لیکن سنو اور مطمئن دہو کہ اس نے آج تک کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تو ہے کوئی بھوت ہاں ہے کبھی کبھی دکھائی دیتا ہے اس نے اکثر طوفان میں ہماری مدد کی ہے ایسے مواقع پر جب جہاز کے تباہ جانے کے امکانات موجود تھے ایک بار میں بہت زیادہ پی گیا تھا ایک جگہ جہاز کا ڈائریکشن بدلنا تھا لیکن نچے کی جھونک میں میں نے ایسا نہیں کیا قریب تھا کہ جہاز ایک بڑی چٹان سے ٹکرا جاتا وہ نمودار ہوا اور ایسا معلوم ہوا جیسے اس نے جہاز کو اٹھا کر دوسری طرف رکھ دیا ہو ادا کی پنہ امران کے چہرے پر خوفزتگی کے احسار نظر آنے لگے برجر نے کہکے لگایا اور بولا تم کیوں مرے جا رہے ہو جب بھوٹ کا غلغلہ بلند ہو اپنے کیبن سے باہر نہ نکلنا میں یہی کروں گا جناب علی میرا پشاپ خطا ہوا جا رہا ہے لہٰذا اب مجھے اجازت دیجئے برجر ہستا رہا اور وہ کیبن سے باہر آ گیا عرشے پر چیف انجینئر کی بیوی سلویہ سے مڑپیڑ ہو گئی اور اس نے ہنس کر کہا پاسولیہ بخیر عمران بھی احمقانہ انداز میں ہسا تھا سناہے تم تقریر بہت اچھی کر لیتی ہو میں بہت زیادہ خائف ہوں مادام کیا آپ تھوڑا وقت مجھے دیں گی کیوں نہیں ضرور ضرور کسی ایسی جگہ چلیے جہاں کوئی ہماری گفتگو میں مخلع ہو سکے اپنے کیبن میں چلو ہاں یہ ٹھیک ہے وہ سے اپنے کیبن میں لایا اور وہ آغاز گفتگو کی منتظر رہی لیکن عمران خیالات میں کھویا ہوا صرف اپنے سر کو جمبش دے رہا تھا تم کہا غاب ہو گئے کہو کیا کہنا چاہتے ہو میں نے کچھ دیر پہلے دو خوفناک باتیں سنی خوفناک اس جہاز پر نہ کچھ غیر متوقع ہے اور نہ خوفناک ایک تو وہ بھوت والی بات ہم سب بھوت ہیں نہیں عمران خوفزدگی کا مظاہرہ کرنے کے لیے اچھل پڑا اتنی کامیاب اداکاری تھی کہ وہ بے ساختہ ہس پڑی پھر بولی ہاں ایک بھوت کبھی کبھی دکھائی دیتا ہے لیکن بے ضرر ہے اس کا جہاز پر کیا کام وہی جانے میں کیا بتا سکوں گی اچھا دوسری بات مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہاں جتنے بھی ہیں سب بہت بڑے مجرم ہیں کیا تم نہیں ہو سلویہ نے اسے گھوڑتے ہوئے سوال کیا نہیں تو میں کیوں ہوتا مجرم پھر تم کیوں آپ اسے ہو موسیف برجر سے ایک نائٹ کلب میں ملاقات ہوئی تھی جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ میں ایک بیرزگار ریڈیو آفیسر ہوں تو انہوں نے مجھے ملازم رکھ لیا بس تو پھر سبر کرو یہ باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی میں بھی مجھے ماں ہوں مجھ پہ قتل کا الزام ہے اور بالکل درست ہے میں نے اپنی ناماکو شہر کو قتل کرایا ہے ارے باپرے عمران اردو میں بڑھ بڑھ آیا اگر میں سیلون کے ساحل پر قدم رکھوں تو فوراں گرفتار کر لی جاؤں آپ کے شہر نے کونسا جرم کیا تھا اسی نے تو میری اس شہر کو قتل کیا تھا اور میں اس کی مددگار تھی عمران دونوں ہاتھوں سے مون پیٹنے لگا یہ کیا کر رہی ہو اب شاید میں زندگی پر شہر نہ بن سکوں وہ ہنس پڑی اور بولی کچھ اور پوچھنا ہے نہیں بس شکریہ ابو نخلا کا میر تو غائب ہے ریاست سے اب کیا کرو گی بدستور پاسولیا کھاتا رہوں گا مجھے تم پر رحم آتا ہے کہو تو دو تین ڈبیں مچھلیوں کے دے دو تمہیں میں تا زندگی شکر گزار رہوں گا مادام اس کی ضرورت نہیں میں کسی وقت پہنچا دوں گی وہ چلی گئی اور عمران سر کھو جاتا رہ گیا ابو نخلا میں کچھ سامان اتارا گیا تھا اور کچھ بار کیا جا رہا تھا جن لوگوں کے پاس پیسے تھے وہ مرگیاں خرید لائے تھے اور انہیں بھون بھون کر کھا رہے تھے انہی میں عمران بھی تھا لیکن اس نے اپنی مرگیاں دوسروں کو دے دی تھی اور خود پاسولیا کھا رہا تھا اس طرح اس نے اپنے دو چار ترودار بھی بنا لیے تھے یہاں جہاز تین دن سے لنگر انداز تھا چوہتے دن عمران نے دیکھا کہ چیف آفیسر اور برجر کے درمیان تیز تیز گفتگو ہو رہی ہے چیف آفیسر کہہ رہا تھا یہیں ابو نخلا میں تمہیں تنخواہ تقسیم کرنی پڑے گی میرے پاس کچھ نہیں ہے برجر میں اس پر گھونسا مار کر دھارا بول جاؤ اب یہ دھونس نہیں چلے گی چیف آفیسر نے لا پروائی سے کہا اور عمران کی طرف مڑ کر بولا تم بھی بیٹھ جاؤ کیا یہاں میری ضرورت ہے عمران نے خوفدادہ لہجے میں پوچھا بلکل عملے نے سٹرائک کر دی ہے اور وہ اپنی تنخواہیں چاہتا ہے میں گولی مار دوں گا برجر دھارا تم اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے ہو بکواد بن کرو برجر مرنے مارنے پر امادہ ہو گیا جھپٹ پڑنے کے ارسے انداز میں اٹھ کھڑا ہوا تھا عمران نے چیف آفیسر کو ریولور نکالتے دیکھا لیکن دمبہ خود بیٹھا رہا اوہ برجر کسی دخمی درندے کی طرح گھر رایا اور اس نے اپنے ہاتھ اوپر اٹھا دیے چیف آفیسر ہنس کر بولا ایک دن تو یہ ہونا ہی تھا اچھا اچھا میں دیکھوں گا فیلحال یہاں سے اٹھو اور اپنے رہائشی کے من میں چلو چیف آفیسر نے صفاقی سے کہا عمران کے چہرے پرخواست کے آثار تھے اسے امی ہوئی نظروں سے چیف آفیسر کی طرف دیکھے جا رہا تھا کیبلن سے نکلتے نکلتے چیف آفیسر نے عمران سے کہا تم یہی میں انتظار کرو بہت اچھا عمران نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا اور جب وہ دونوں باہر چلے گئے تو عجیب سمو بنا کر سر کھجانے لگا اس کی آنکھوں میں شرارت آمیز چمک سی رہ رائی اسے پندرہ منٹ تک چیف آفیسر کی واپسی کا منتظر رہنا پڑا تھا وہ آیا اور سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا چہرہ پر سکون تھا ایسا قطعی نہیں معلوم ہوتا تھا کہ وہ کچھ دیر پہلے جہرہان آمود میں تھا میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں کچھ دیر بعد اس نے عمران کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا اب تم مجھے ہی انچارج سمجھو میں نے برجر کو اس کے کیبن میں قید کر دیا ہے آپ نے بہت اچھا کیا جنابِ علی عمران نے بڑے عدب سے کہا میں ڈیسپلین کا بڑا خیال رکھتا ہوں میں کبھی ایسا قدم نہ اٹھاتا لیکن مجھے شبہ ہے کہ برجر نے تم سے پہلے والے ریڈی آفیسر کو قتل کر دیا ہے ارے باپرے عمران بھوکلا کر اٹھ گیا اور پیٹ پر ہاتھ پھیرنے لگا بے جو میں جنابِ علی تمہیں ایسا کوئی واقعہ پیچھ نہیں آسکتا مطمئن ہو آہستہ آہستہ تمہیں سارے حالات سے آگا کر دوں گا یہاں کوئی کسی پر اعتماد نہیں کرتا لیکن میں تمہیں قابل اعتماد سمجھتا ہوں میں آپ کا شگر گدار ہوں جنابِ علی وہ صرف آم جوزف کیسا آدمی ہیں بس اسے یہ بتانا پڑے گا کہ اب آپ کپتان ہیں اس کی وفاداری آپ کی طرف منتقل ہو جائے گی کم از کم دو ایسے آدمی ضرور ہونے چاہیے جن پر اعتماد کر سکوں میری طرف سے مطمئن رہیے گوڑ اب تم اپنے کیبن میں جاؤ اور جوزف کو یہ بتا کر میرے پاس بھیگ دو کہ اب میں ہی کپتان ہوں رات گئے کسی نے امران کے کیبن کے دروازے پر دستک دی اور اس نے خوفزدہ آواز میں پوچھا بھائی تم کینیڑا والے بھوٹ تو نہیں ہو جواب میں اسے جوزف کی آواز سنائی دی اس نے دروازہ کھولا اور جوزف آہستہ سے بولا وہ تمہیں بڑا رہا ہے باس کون چیف آفیسر میں چل رہا ہوں پرجر کی بیوی کا کیا ہوا وہ بدستور وہیں ہے جہاں تھی اور مجھے وہ ناغوار جیوٹی بھی انجام دینی پڑی تھی چیف آفیسر کہاں ہے انڈان نے پوچھا پہلے میری بات سن لو باس بکو جلدی سے میں نہیں جانتا کہ تم کس چکر میں ہو لیکن یہ مہم جان لیوہ بھی ہو سکتی ہے کاموش رہو مجھے صرف تمہاری فکار ہے باس میرا کیا جس وقت چاہوں مر جاؤں میری اجازت حاصل کیے بغیر تو نے اگر مر جانے کا ارادہ بھی کیا تو ہمیشہ زندہ رہنے پر مجبور کر دوں گا وہ کیسے باس ایسی موت ماروں گا کہ تو بھوٹ بن جائے نہیں باس بدعا نہ دو جوزف کانپتی ہوئی آواز میں بولا وہ زندگی تو ہوتی ہے لیکن میں ایسی زندگی کو زندگی نہیں سمجھتا جس میں پی نہ سکوں میں نے پوچھا تھا چیف آفیسر کہاں ہے کنٹرل روم میں ہے اور مجھ پر بہت زیادہ مہربان ہے گوشت کا ایک ڈبا بھی مجھے دیا تھا آہستہ بول اب جاؤ بس وہ کوئی بڑی سازش کر رہا ہے عمران کنٹرل روم میں پہنچا چیف آفیسر اس کا منتظر تھا وہ سے ساتھ لے کر شراب نوشی والے کیبن میں آیا اتنا اداس لگ رہا ہے ایک کیبن عمران تھنڈی سانس لے کر بولا مجھے بھی افسوس ہے چیف آفیسر نے کہا لیکن یہ اقدام ضروری تھا عملہ بغاوت پر عمادہ ہو گیا تھا لیکن اس اقدام سے فائدہ کیا ہوگا ٹھرو بتاتا ہوں چیف آفیسر نے کہا اور اٹھ کر باہر چلا گیا عمران کی اندازے کے مطابق وہ غالباً یہ دیکھنے گیا تھا کہ آس پاس کوئی موجود تو نہیں واپسی پر اس نے بڑی احتیاس سے دروازہ بند کر کے بولٹ کر دیا پھر اس نے اپنے لئے ایک بوتل کھولی تھی کیا یہ سچ ہے کہ تم نہیں پیتے اس نے عمران سے پوچھا ہاں میں نہیں پیتا تفریر بھی نہیں عمران سے نفی میں جواب پا کر بولا مجھے باوصول لوگ پسند ہے ان پر کسی بھی معاملے میں اعتماد کیا جا سکتا ہے عمران کچھ نہ بولا چیف آفیسر نے اپنے لئے ایک گلاس تیار کیا اور چھوٹے چھوٹے گھونٹے لینے لگا برجر بہت براد بھی ہے کچھ دیر بعد اس نے کہا وہ تو صورت ہی سے ظاہر ہے لیکن اس کی بیوی حیرت انگیز ہے اس کے ہونٹ پلاسٹک سرجری کی دریئے جڑوا دیئے اور وہ اس کے ساتھ خوش ہے کیا اس نے تمہیں یہی بتایا ہے ہاں اور یہی نہیں بلکہ کبھی اسے محبوبہ کہتا ہے اور کبھی بیوی وہ جھوٹا ہے نہ وہ اس کی بیوی ہے اور نہ محبوبہ بلکہ اس جہاز کی مالکہ ہے خدا کی پنہ اسی جہاز میں کہیں لاکھوں ڈالر موجود ہیں اور ہم بیکاریوں کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں کئی بار ہمیں عرب چھوک کی خیرات پر گزارہ کرنا پڑا ہے آخر ایسے ناماکل جہاز پر آپ لوگوں نے ملازمت کیوں جاری رکھی ہے ہم جائیں بھی تو کہاں جائیں ہم سب بڑے بڑے مجرم ہیں اور اپنے ممالک میں داخل نہیں ہو سکتے کبھی اس جہاز پر قائدے کے لوگ بھی رہے ہوں گے لیکن برجر آہستہ آہستہ انہیں الک کر کے ان کی گمی ایسے ہی مجرموں سے پوری کرتا رہا ہے اور اب ایک بھی ایسا نہیں جس کا دامن داغدار نہ ہو اس نے آخر ایسا کیوں کیا میں جس لیے کہ ہم سے ذر خرید غلاموں کا سا سلوک کر سکے ہم اس کے رحموں کرم پر تھے مالکہ کو ملا کر برجر کی گردن کارٹ دیتے اب یہی کرنا پڑے گا لیکن اس سے پہلے میں ان لاکھوں ڈیلوں پر قبضہ کرنا چاہتا ہوں جو اس نے ہمارے تنوں اور پیٹ کارٹ کارٹ کر جمع کی ہیں ہم کسی سے فریاد بھی تو نہیں کر سکتے واقعی چکر کی بات ہے اب ہم تینوں کو مل کر اس خزانے کو تلاش کرنا ہے برجر ہی کا گلہ دبا کر اتنوں نہ معلوم کریں امران نے مشورہ دیا وہ بہت چیمڑ آدمی ہے تم اسے قتل کر دو لیکن اس سے اعتراف نہ کرا سکو گے چلئے تو پھر تلاش کریں اس وقت نہیں جیسی آپ کی مرضی میں بھوری طرح آپ کا ساتھ دوں گا کیونکہ خواہ مخواہ اس مصیبت میں آپ ہسا ہوں اور سنو ٹرانس میٹر کے خود اسی نے بیکار کر دی ہیں وہ بدستور کام کر رہے ہیں بات اب کچھ کچھ میری سمجھ میں آ رہی ہے امران سر ہلا کر بولا آ جائے گی آ جائے گی اور ہاں سنو چیف انجینئر کی بیوی اس لیویو سے ہوشیار رہنا بہت چلاک عورت ہے میرا خیال ہے کہ وہ دونوں بھی اس پر یقین لکھتے ہیں کہ برجر کا ذاتی سرمایہ جہاز ہی کے کسی حصے میں پوشیدہ ہے وہ تو سب ٹھیک ہے جناب لیکن جہاز اگر کسی مصیبت میں پر جائے تو ہم کسی کو اپنی مدد کے لیے بھی نہیں بلا سکیں گے اس لیے ٹرانس میٹر کا مسئلہ بھی جلد ہی حل ہونا چاہیے برجر کے علاوہ اور کوئی انہیں ٹھیک نہیں کر سکتا لاسلکی کا ایک ماہر انجینئر بھی ہے یہاں ابو نقلہ کی بندرگاہ پر بھی کوئی نہ کوئی ایسا آدمی مل جائے گا سنو دوست یہ بھی اس وقت تک ناممکن ہے جب تک کہ ہمارے ہاتھ میں کوئی معقول رقم نہ ہو یہ کام مفتو ہونے سے رہا اگر یہاں بندرگاہ پر کسی کو معلوم ہو گیا کہ ہمارا ٹرانس میٹر سسٹم نہ کارا ہے تو ہم یہاں سے لنگر نہ اٹھا سکیں گے ہاں یہ بات تو ہے عمران پور تفکر لہجے میں بولا تم اس کے فکر نہ کرو مجھے سمندر ہی کا باشندہ سمجھو میں جانتا ہوں کہ کب ہمارے لیے خطرہ ہے اور پھر یہ کام ہمیں یہی ابو نقلہ میں سر انجام دینا ہے بس تم سلیویا اور چیف انجینئر سے ہوشیار رہنا آپ بالکل مطمئن رہیے وہ میری ہمدردیاں حاصل نہ کر سکیں گے عمران نے کہا مجھے تم سے یہی امید ہے میں آنکھوں کی بناوٹ کے انداز سے معلوم کر سکتا ہوں کہ کون کیسا ہے تم اماندار آدمی ہو اور اب جو کچھ کرنے جا رہے ہو چند آدمیوں کی بہتری کیلئے ہے پھر اس گفتگو کا اختتام اس طرح ہوا کہ کسی نے کیبن کے دروازے پر دست سکتی دیکھو کون ہے چیف آفیسر آہستہ سے بولا عمران نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور چیخ مار کر پیچھے ہٹ آیا کیا بات ہے چیف آفیسر بھی بھوکلا کر کھڑا ہو گیا بھو 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 عمران ک آپ رہا تھا بھو 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 نہیں جوزف جناب دروازے کی طرف سے آواز آئی کیا بات ہے اندر آجاؤ چیف آفیسر نے اسی لے لہجے میں کہا جوزف لاحول ولا قوت عمران کھیسیانی ہسی کے ساتھ بولا بھائی تم رات کو سفید کپڑے نہ پہنا کرو اٹھ تو تاریخ پسے مندر میں غائب ہو جاتے ہو اور سفید کپڑے نظر آتے رہتے ہیں کیا ہے کیوں آئے ہو چیف آفیسر نے اس سے پوچھا چیف انجینئر کی بی بی مستر عمران کا انتظار ان کے کبن میں کر رہی ہے اس کو یہیں بھیج دو عمران بولا نہیں جاؤ دیکھو کیا کہتی ہے چیف آفیسر نے کہا رات کو مجھے عورتوں سے بھی ڈر لگتا ہے عمران نے جوزف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اچھا تم بھی چلو نہیں صرف تم جاؤگے چیف آفیسر بھنا کر بولا بہت اچھا عمران کی آواز کناپ رہی تھی اور جوزف اسے حیرت سے دیکھے جا رہا تھا بس جاؤ چیف آفیسر اٹھتا ہوا بولا کیبن سے باہر نکل کر اس نے جوزف سے کہا تم میرے کیبن کے دروازے پر اس وقت تک ٹھیرے رہنا جب تک کہ وہ چلی نہ جائے او تو کیا بس تم سچ مچ عورتوں سے ڈرتے ہو تیری طرح سیاہ فام ہوتا تو ہرگز نہ ڈرتا تیری بوتلوں کا کیا ہوا میں نے چیف آفیسر سے صاف صاف کہہ دیا تھا وہ بھی مجھ پر مہربان ہے لیکن میری ڈیوٹی تبدیل کرنے سے انکار کر دیا ہے خدا ایسی نوکلی دشمن کو بھی نہ دلائے سلویہ دروازے ہی پر کھڑی تھی وہ دنوں کیبن میں آئے سلویہ نے مرکہ دروازہ بند کیا اور اسے بولٹ کرتی ہوئی بولی میں نے تم سے مچھلی کی ڈبو کا وعدہ کیا تھا لہذا مجھے ایسی وقت آنا پڑا بہت بہت شکریہ آج رات میں نے کچھ نہیں کھایا پاسولیہ کا نشہ اتر گیا وہ تو میں نے موسی برجر کو خوش رکھنے کیلئے کیا تھا اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کیا خیال ہے تمہارا معلوم نہیں چیف آفیسر اب تم سے بہت خوش معلوم ہوتا ہے کوئی شخص بھی مجھ سے زیادہ دیر تک نراد نہیں رہ سکتا میرا خیال ہے کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو میں نے یہ اتری معصومیز کسی مرد کی آنکھوں میں نہیں دیکھی میرے بعض بے تقلق دوست مجھے آدھی عورت کہتے ہیں احمہ کو کسی باتیں نہ کرو وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتی ہوئی بولی مگر آپ بھائیانی کے مچھلی کے دبے اس سے تھیلے میں ہیں شکریہ کیا میں کھانا شروع کر دوں بہت بھوکا ہوں ضرور کھاؤ عمران نے تھیلے سے ایک ڈبا نکال کر سکول پر رکھتے ہوئے کہا آپ بہت نیک دل خاتون ہیں میں تمہیں پسند کرنے لگی ہوں شکریہ ڈبا کارٹ کر اس نے مچھلی کا ایک چھوٹا سا قطرہ نکالا اور موں میں ڈال لیا سلیویا بولی میرا شہر بزدل ہے لے 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 لیکن آپ تو کہہ رہی تھی کہ اس نے آپ کے شہر کو قتل کیا تھا وقتی جوش تھا میری حصول کا بھو سوار تھا سر پر اب تو وہ اسٹیچویشن کو یاد کر کے بے ہوش ہو جائے کرتا ہے یہ تو کوئی اچھی علامت نہیں ہے کہ آدمی گزرے ہوئے واقعات کو یاد کر کے بے ہوش ہو جائے بہرحال اٹھنڈی سانس لے کر بولی مجھے ایک مضبوط سہارے کی ضرورت ہے اب تو اس میں اتنا دمخم بھی نہیں ہے کہ میری حفاظت ہی کر سکے یہ میرا اپنا رکھ رکھاؤ ہے کہ اتنے بدباشوں میں گھری ہونے کے باوجود بھی محفوظ ہوں واقعی قابل پرستش ہیں آپ عمران کپ کپ آتی ہوئی آواز میں بولا کیا مطلب کوٹ بھی بدماش ہونے کے باوجود دوسروں کو بدماش کہہ سکتی ہیں مجھ پر تند نہ کرو میں نے ایک بڑے آدمی سے پیچھا چھوڑانے کے لیے ایک قتل کی سادش کی تھی اسے غصے کو اب ختم کیجئے میں آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے مچھلی تم نے اس کا حوالہ نہ دینا جب تک میرے پاس اس ٹاک موجود ہے تم پاس سلیہ نہیں کھاؤگے عمران نے اس پر صرف ٹھنڈی سانس لی تھی کچھ بولا نہیں تھا وہ کچھ دیر بعد خوابناک سی آواز میں بولی کیا میں کسی بھی معاملے میں تم پر اعتماد کر سکتی ہوں کیا مطلب دلو نہیں موجودہ شہر کے قتل کا منصوبہ نہیں بنانا وہ کھنکتی ہوئی ہنسی کے ساتھ بولی عمران نے پھر طویل سانس لی اور بولا خدا کا شکر ہے اچھا ایک بات بتاؤ کیا تمہیں برجر سے ہمدردی نہیں ہمدردی میری سمجھ بھی نہیں آتا کہ ایک ایسے آدمی کے لیے میرا کیا رویہ ہونا چاہیے جو ڈیڑھ ہزار روپے مہانہ کا وعدہ کر کے لایا اور اسے فیلحال بھول جاؤ پھر آپ کیا کہنا چاہتی ہیں اس نے ہمیں پناہ دی تھی چلیئے میں ایسے بھی تسلیم کرتا ہوں پھر چیف آفیسر اس سے بھی برا آدمی ہے میرا بھی یہی خیال ہے ابھی کچھ ہی دیر پہلے وہ مجھے دھمکیاں دیتا رہا تھا کہہ رہا تھا کہ اگر تم نے برجے کی طرف داری کی تو گولی مار کر سمندر میں پھیک دوں گا پھر تم نے کیا کہا میں کیا کہتا بے چون چورا اس کی ہاں میں ہاں ملانی پڑی اس نے عملے کی ہمدہدی میں برجے کے ساتھ یہ شروع نہیں کیا اس کی کچھ اور ہی وجہ ہے جائنم میں جائے میں لغویات میں سر نہیں کھپانا چاہتا دفتن کسی نے دروازہ پیٹنا شروع کیا رانہ ہے عمران نے جھپٹ کر دروازے کے قریب پہنچتے ہوئے پوچھا بہر سے جوزف کی آواز آئی تھی عمران نے دروازہ کھولا اور دروازے کے ساتھ ہی ساتھ جوزف بھی اندر کی درف کھتک تا ہوا بلاخر فرش پر جا پڑا ارے یہ تو بھی ہوش ہو گیا سلیویا بھکلائے ہوئے لہجے میں بولی میں دیکھتا ہوں کہتے ہوئے عمران نے باہر جانا چاہا لیکن سلیویا نے جھپٹ کر اس کا ہاتھ پکر لیا نہیں وہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے وہ کانکتی ہوئی آواز میں بولی باہر بچ جاؤ اور پھر اس نے آگے بڑھ کر دروازہ بند کیا اور چٹخنی چڑھا دی کیوں تم مجھے باہر کیوں نہیں جانے دیتی عمران نے جھنجلا کر پوچھا آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کوئی اس کی موجودگی میں باہر نکر لے کی حمد کر سکا ہو پلیز مجھے جانے دو میں نے آج تک کوئی بھوٹ نہیں دیکھا عمران بچوں کے سے انداز میں گھا گیایا تم کیسے آتی ہو پہلے اس کی خبر لو سلیویا نے جوزف کو دیکھ کر پرتشویش لہجے میں کہا مرنے کے بعد اسے بھی بھوٹ ہی بن جانا ہے لہٰذا اس کی خبر کیا لو فضول بات ہی نہ کرو وہ جوزف کو ہوش ملانے کی تدبیریں کرنے لگی تھی دفت ان تیز قسم کی گھنٹی کی آواز سنائی تھی اور پھر سن ناٹا چھا گیا یہ گھنٹی کیسی تھی عمران نے پوچھا دوسروں کو بھی خبردار کیا گیا ہے کہ وہ باہر نہ نکلیں باقاعدہ قسم کا بھوٹ معلوم ہوتا ہے وہ کچھ نہ بولی بدستور جوزف کو ہوش ملانے کی تدبیریں کرتی رہی دفت ان عمران اچھل پڑا یہ یہ سائرن کیوں ارے جہاز بھی حرکت میں آگیا ہے سلیویا بھی سیدھی کھڑی ہو گئی تھی اور مفیرانہ انداز میں پلکے چھپکائے جا رہی تھی گھنٹی پھر بجنے لگی تھی اور عمران نے سلیویا کے چہرے پر بھی خوف کے آثار دیکھے گھنٹی بجتی ہی رہی اس کا یہ مطلب ہے سلیویا کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی خدا کی پناہ تو کیا لے لے لیکن وہ دروازے کی طرف بڑھی لیکن پھر رک گئی اور مر کر بے بسی سے عمران کی جانب دیکھنے لگی عمران کا اندازہ تھا کہ وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہے لیکن فوری طور پر فیصلہ نہ کر سکا کہ وہ عداکاری کے جوہر تو نہیں دکھا رہی ہے کیا بات ہے عمران نے بھی خوفزدہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے پوچھا پنٹی کی آواز اور جہاز کی حرکت وہ اس طرح بولی جیسے خود سے مخاطب ہو تم کس کی باتیں کر رہی ہو وہ کچھ کہنے والی تھی کہ جوزف نے کرہ کر کروٹ لی پھر وہ دونوں تیزی سے اس کے قریب پہنچے تھے وہ وکلا کر اٹھ بیٹھا اور آنکھیں پھار پھار کر چاروں طرف دیکھنے لگا کیا بات ہے عمران نے اس کے شانے پکڑ کر جنجورتے ہوئے پوچھا بھو بھو تو یا میں عمران آنکھیں نکال کر بولا جوزف کی ہونٹے لے آواز نہ نکلی اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا تھا گھنٹی اب بھی بد رہی تھی عمران نے پھر دروازے کی طرف بڑھنا چاہا لیکن سلیویا نے چھپٹ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا احمق نہ بنو پہلے اس سے معلوم کرلو کیا بات تھی اس نے کہا اچھا تو مردو تو ہی بتا عمران جوزف کو گھنسا دکھاتا ہوا اس کی طرف بڑھا سفید سرتا پس سفید جوزف کی آواز کام رہی تھی یقین کرو جب وہ میرے پاس سے گدرا تھا تو اس کے جسم کی چنگداریاں اڑی تھی اور جہاں دیکھو یہ جہاں سرکت کر رہا ہے تو نے اسے پکڑا کیوں نہیں بھو بھوٹ کو مکواز بن کرو میں دیکھوں گا بھوٹ کو عمران نے کہا اور دروازے کی طرف چھلانگ لگائی پھر جتنی دیر میں سنیلیا اس تک پہنچتی وہ دروازہ کھول کر باہر نکل چکا تھا چاروں طرف اندھیرہ نظر آیا لیکن وہ بندرگاہ کی دور ہوتی ہوئی روشنیاں صاف دیکھ سکتا تھا دوہتن وہ بڑی پھرتی سے لیٹ گیا اور سینے کے بل کھسکتا ہوا کنٹول روم کی طرف بڑھنے لگا صرف وہیں کہ دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر کی روشنی باہر کے اندھیرے میں بڑا سا مستطیل بنا رہی تھی وہ آہستہ آہستہ بڑھتا رہا گھنٹی کی آواز اب بھی گونج رہی تھی عمران کنٹول روم کی قریب رک گیا دروازے میں داخل ہونے سے پہلے اسے روشنی میں آنا پڑا لہذا اگلا قدم سوچے سمجھے بغیر نہیں اٹھانا چاہتا تھا مل کر دیکھا لیکن اندھیرے کے علاوہ اور کچھ نہ نظر آیا شاہ اسلیویا کیمن سے نکلنے کی ہمت نہیں کر سکی تھی اس کے انداز سے ہی معلوم ہوا تھا جیسے اتنی دیر تک گھنٹی بجدیر رہنا اس کے لیے کوئی نئی بات ہو گھنٹی کی آواز اس وقت ختم ہوئی تھی جب بندرگاہ کی روشنیہ نظر آنی بند ہو گئی تھی ساتھ ہی روشنی کا مستطیل بھی غائب ہو گیا تھا عمران کھتک کا دیوار سے جا لگا تھا اتنی میں کوئی دورتہ ہوا اس کے قریب سے گزرا پھر کوئی دوسرا گدر ہی رہا تھا کہ عمران کی ٹانگ یوں ہی اندازے سے چل گئی اور دوسرا نہ صرف لڑ کھڑایا بلکہ گرہ بھی لبنی کی آواز خاصی وزندار تھی عمران نے اس پر چھرانگ لگائی ٹھیک اسی وقت سارے جہاز کی روشنیہ جاگ اٹھی ارے ارے عمران کے نیچے دبے ہوئے آدمی نے اسے جھٹک دینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا یہ چیف آفیسر تھا ماف کیجئے گا جناب عمران بھکلا کر اٹھتا ہوا گڑ گڑانے لگا غلطی ہو گئی غدے ہو چیف آفیسر پہ پٹھک کر بولا سارا کھیل بگاڑ دیا اب میں پاگر ہو جاؤں گا عمران نے اپنا سر پیٹ کر کہا میں تو اس بھوٹ کو پکڑنے نکلا تھا تم پاگر ہو چکے ہو چیف آفیسر کا لہجہ غزیلہ تھا پھر اس نے عمران کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹے ہوئے کہا چلو میرے ساتھ وہ اسے شراب نوشی کے کیبن میں لائیا یہی بیٹھو میں ابھی آیا اس نے عمران کا شانہ تھپک کر کہا اور باہر نکل گیا عمران نے محسوس کیا کہ وہ کیبن کا دروازہ باہر سے بولٹ کر گیا تھا اٹھ کر اس شبے کی تصدیق بھی کر لی اور ٹھنڈی سانس لے کر کرسی کی طرف پلٹ آیا شاید پانچ یا چھ منٹ بعد چیف آفیسر دوبارہ کیبن میں داخل ہوا تھا تم وہاں کیا کر رہے تھے اس نے عمران سے پوچھا میں پاگل ہو گیا ہوں پھر اس کا شانہ سیلاتا ہوا بولا واقعی ایسا ہی معلوم ہوتا ہے میں نے تمہیں ہرائیت کی تھی کہ بھوک کا غلغلہ سنو تو باہر نہ نکلنا میں نہ نکلتا لیکن حالات نے مجبور کر دیا کیسے حالات وہ ناماکل عورت مجھے اڑلو بنانے کی کوشش کر رہی تھی عمران نے آہستہ سے رازدارانہ لہجے میں کہا کیوں کیوں چیف آفیسر کی لہجے میں حیرت تھی عمران نے سلویہ کی کہانی شروع کر دی اور جوزف کے بے ہوش ہو جانے والے واقعے تک پہنچ کر خاموش ہو گیا کیوں آگے کہو پھر کیا ہوا چیف آفیسر مستربانہ لہجے میں بولا کیا یہ ممکن نہیں کہ اس ریبیہ کا شوہر ہی بھوٹ بن کر موسی برجر کا خزانہ تلاش کرنے نکلتا ہو اس پر چیف آفیسر نے دولدار کہہ کہہ لگایا لیکن پھر سنجید کی اختیار کرتا ہوا بولا ٹھے لو مجھے سوچنے دو عمران احمقانہ انداز میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے جلدی جلدی پل کے جھپکاتا رہا سنو چیف آفیسر کچھ دیر بعد بولا کیا تم وہاں دورتے ہوئے پہنچے تھے نہیں تو میں تو چوڑوں کی طرح رنگتا ہوا کنٹرل رون کی طرف آیا تھا لیکن میں نے دورتے ہوئے قدموں کی آواز سنی تھی چیف آفیسر بھرائی ہوئی آواز میں بولا اور مستربانہ انداز میں ٹانگیں ہلانے لگا میں نے اسے بھی ٹانگ مارنے کی کوشش کی تھی لیکن بچ گیا عمران پر مصررت لہجے میں چیخا کیا چیف آفیسر اچھل کر کھڑا ہو گیا خدا کے بندے مجھے بتاؤ وہ کون تھا جنابِ آلی کیا میں نے آپ کو پہچان کر ٹانگ ماری تھی اتنے اندھیرے میں دیکھ سکتا تو کیا مجھ سے یہ غصطافی سرزد ہوتی اوہ تو تم اسے نہیں دیکھ سکے تھے اس نے مایوسانہ لہجے میں کہا اور پھر بیٹھ گیا تھوڑی دنے تک خاموچ رہا پھر بولا تمہارا شبہ غلط ہے سلیویا اور اس کا شعور اس وقت جہاز پر نہیں تھے جب سے بھوت نے نمودار ہونا شروع کیا ہے جہنم میں جائے عمران اپنے بال نوستہ ہوا بولا پہلے میں اسے بہری یتیم خانہ سمجھتا تھا لیکن یہ جہاز تو خبی سلیوں کا کھارا معلوم ہوتا ہے وہ ہنسنے لگا اور بولا ہو سکتا ہے اور وہ دوسرا آدمی تمہارا دوست جو دف رہا ہو وہ تو بے ہوش پڑا تھا بہرحال وہ بھی تمہاری طرح کا کوئی بےوقوف آدمی ہوگا لیکن یہ جہاز بندرگاہ چھوڑ چکا تھا میں تمہیں یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سب اسی بھوت کا کارنامہ ہے کیا مطلب عمران چونک کر بولا میں سونے کی تیاری کر رہا تھا کہ اچانک گھنٹی بجھنے لگی اور جہاں سرکت میں آ گیا یہ میری ذمہ داری تھی میں بھوت کی پروا کیے بغیر کنٹرل روم کی طرف بھاگا وہاں کوئی بھی نہیں تھا لیکن پھر آپ وہاں سے نکل کر بھاگے کیوں تھے میں بہت زیادہ خائف ہو گیا تھا بقیہ لوگ کہاں ہیں اب وہ سب بھاہر آ گئے ہیں گھنٹی بھوت کے نمدار ہونے کی علامت ہے اسے سنتے ہی کوئی بھی بھاہر ٹھیرنی کی حمد نہیں کرتا گھنٹی کون بجاتا ہے گھنٹی اگر تم پورے جہاز میں کوئی ایسی گھنٹی تلاش کر دوں جس کی آواز اس قسم کی ہو تو میں تمہیں سو ڈالر انام دوں گا تو کیا یہ گھنٹی بھی اس سے ایک عجیب کہانی وابستہ ہے کینیڈا کا وہ آدمی اسی جہاز کا ایک آفیسر تھا اس کے پاس ایک گھنٹی تھی جسے وہ روز شام کو بجا بجا کر رویا کرتا تھا اس کے بیان کے مطابق وہ گھنٹی اس کی محبوبہ کی تھی محبوبہ کی گھنٹی عمران تھنڈی سانس لے کر بولا یہ تو کسی رومانی نوول کا نام بھی بن سکتی ہے ہے نام مضائقہ کی اس بات چیف آفیسر ہنس کر بولا پتری کہاں تک سچ ہے کہ اس کی محبوبہ اس وقت بڑے اچھے موڈ بھی گا گا کر وہی گھنٹی بجا رہی تھی جب اسے گھوری لگی کیا وہ کسی محاص پر گھنٹی بجا رہی تھی عمران نے پوچھا نہیں اپنے گھر میں دراصل کوئی اور بھی اسے چاہتا تھا جسے وہ لفٹ نہیں دیتی تھی وہ جہازی آفیسر اس وقت اس کے پاس ہی موجود تھا اس نے اسے مرتے دیکھا وہ مر گئی اور اپنی یادگار گھنٹی چھوڑ گئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسی گھنٹی کی آواز ہے ایک شام اسی جہاز پر جب وہ گھنٹی بجا بجا کر رو رہا تھا پتہ نہیں سمندر کی سطح پر کیا دیکھا کہ چیخنی لگا پھر آ رہا ہوں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں اور پھر اس نے گھنٹی سمیل سمندر میں چھلانگ لگا دی اقل من تھا امران بہر حماقت میں غوطہ لگا کر بولا اگر گھنٹی چھوڑ گیا ہوتا تو پھر کون اسے بجا بجا کر روتا تمہیں یقین نہیں آیا اس کہانی پر چیف آفیسر نے کہا اور قہقے لگانے لگا اتنے میں کسی نے دروازے پر دستک دی کامین چیف آفیسر بڑے روپ سے بولا اندر آنے والا سیکنڈ آفیسر تھا اسے دیکھتے ہی چیف آفیسر بولا مورد نہیں چاہتا کہ جہاز ابو نقلہ میں ٹھہرا رہے لہذا اس کی روانگی کے بطالے کچھ نہیں جانتا لیکن جناب علی سیکنڈ آفیسر ہاپتا ہوا بولا ہمیں یہاں سے آگے جانا تھا پیچھے نہیں لوٹنا تھا کیا مطلب چیف آفیسر بھوکلا کر کھڑا ہو گیا جہاز واپس ہو رہا ہے پھر مشرق کی طرف جا رہا ہے نام ممکن آپ خود سل کر دیکھیں جیے چیف آفیسر عمران سے مدید کچھ کہے بغیر کیبن سے نکل گیا سیکنڈ آفیسر بھی اس کے ساتھ ہی گیا تھا عمران کی ہوتو پر ایک شرارت آمید مسکراہت نمودار ہوئی اور وہ سر ہلاتا ہوا اٹھ گیا وہ سے اپنی کیبن کا دروازہ کھلا ہوا ملا تھا جوزف ابھی تک وہی تھا البتہ سلویہ جا چکی تھی کیا ہوا بوس اس نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا بھوت کی لنگوٹی ہاتھ آتے آتے رہ گئی وہ لنگوٹی میں نہیں تھا بوس سفید کے بادہ بھکواز بند سلویہ کہاں گئی اچھا ہوا چلی گئی وہ حرامدادی ورنہ ورنہ کیا ہوتا بوس وہ حرافہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ مجھے افریقہ کے سیاہ فارم مرد بہت اچھے لگتے ہیں پھر تو نے کیا کہا میں نے کہا چلی جاؤ سفید چڑیل پرنہ میں اپنا گڑا گھوٹ لوں گا شاباش تُو نر بچہ ہے خدا عمر میں برکت دے سفید چڑیلوں سے یا کرنا مناسب نہیں ہوتا یہ اس وقت بہت محضور ہوتی ہیں جب تم ان کا غصہ خود اپنی ذات پر اتارو مگر مگر بھوت تیرے حصے میں چڑیل آئی تھی لیکن بھوت میرا حصہ بھی لے گیا اچھا اب شب دیجور کے بچے اب چلتے پھرتے نہ گراؤ میں اپنے کبن میں تنہا نہیں سو سکوں گا بوس میں ایک ایکسٹرا بوتل لائے دیتا ہوں چپ چپ کھتا جاؤ شراب میری ذہن کو بیدار کرتی ہے سلاتی نہیں ہے اچھا تو میں خود ہی جلا جاتا ہوں مجھے تنہا نہ چھوڑے بوس بھوت کی ڈیورٹی ختم ہو چکی ہے اب وہ کہیں آرام کر رہا ہوگا تم بھی جا کر آرام کرو دوسری صبح گہرے سمندر میں ہوئی تھی جہاز معمولی رفتار سے کسی نامعلوم مندل کی طرف بڑھا جا رہا تھا کچھ عجیب مادرہ تھا جوزف نے سنا اور بھکلایا ہوا عمران کے کیبن کے طرف دوڑا پچھلی رات کسی نہ کسی طرح عمران اسے اس کے کیبن تک پہنچا آیا تھا عمران کیبن میں موجود نہیں تھا اس لیے اسے ریڈیو روم کا رخ کرنا پڑا عمران ریسیور کے ہیڈ فون کانوں میں چڑھائے نوٹ لے رہا تھا جوزف کو دیکھ کر اسے بیٹھنے کو اشارہ کر کے پھر لکھنے لگا تھوڑی گھر بعد عمران نے ہیڈ فون اتار کر ایک طرف رکھتے ہوئے جوزف سے پوچھا رات کیسے نیند آئی صبح بخیر بوس کیا ٹرانسپیٹر کام کرنے لگے نہیں یہ ریسیور تو پہلے ہی آرڈر میں تھا تم بہت مطمئن نظر آ رہے ہو بوس جوزف نے خسیانی ہسی کے ساتھ کہا وہ کسی عورت کا بھوٹ تھا میرے لیے سرخ گلاب اور تیرے لیے ٹاٹا چھوڑ گیا ہے دنے بھوٹ کی باتوں سے مجھے ڈر نہیں لگتا جوزف بدستور خسیانی ہسیہ سے جا رہا تھا مصیب برجر کے کیا احوال ہیں کیبن باہر سے مقفر ہے اور وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد کسی دخمی درندے کی طرح دھارنے لگتا ہے بہت سو خوفنا کا اگنی ہے پیری چھٹی حیث اس کے بارے میں کیا اطلاع دیتی ہے میرے خدا میں تو بھوڑ ہی گیا دفتن جوزف چونک کر بولا کیا تمہیں علم ہے کہ اب ہم کہا جا رہے ہیں عمران برا سمو بنا کر کچھ کہنے ہی والا تھا کہ سلویا ریڈیو روم میں داخل ہوئی ہے یہ خوبصورت آدمی اس نے جوزف کو مخاطب کیا لیکن عمران فوراں بول پڑا کیا میں واقعی خوبصورت ہوں اتنی دیر میں جوزف بھننا کر باہر جا چکا تھا یہ مسکرہ خود کو کیا سمجھتا ہے سلویا نے کسی قدر ناخشگوار لہجی میں کہا اس مسکرے کا خیال ہے کہ اگر اس کا بس چلتا تو اپنے باپ کے پیچھ سے پیدا ہونے کی کوشش کرتا عمران نے مسکرہ کر جواب دیا تم کیا کر رہی ہو مجھے کیا کرنا چاہیے دن رات یہی سوچتا رہتا ہوں کیا تمہیں علم ہے کہ جہاز واپس ہو رہا ہے کیا مطلب عمران نے چوک پڑھنے کی ایکٹنگ کی عملے میں دو پارٹی ہو گئی ہیں ایک کہتی ہے کہ جہاز کا رخ موڑ لینا چاہیے دوسری کہتی ہے کہ بھوت کی مردی کے مطابق کام کیا جائیں بھوت کی مردی کے مطابق عمران نے ہے رستے بھوڑایا کیا تمہیں علم نہیں پہلیاں نہ بجاؤ کیا قصہ ہے پچھلی رات بھوت نے جہاز کا لنگر اٹھا کر اس کا رخ موڑا تھا اور جس سندھ اسے لگا دیا تھا اسی سندھ چلا جا رہا ہے تم مضا کر رہی ہو یقین کرو جس سے دل چاہے پوچھ رہو سوال یہ ہے کہ ہم کس سندھ جا رہے ہیں جنوب کی طرف نام ممکن جاؤ کنٹریل روم میں جا کر کم پاس پر دیکھ لو خدا وندہ کیا اب یہ یتیم خانہ پاگل خانے میں تبدیل ہو جائے گا برجے کبھی اس کی اجازت نہیں تھا سلویہ نے پرتفکر لہجے میں کہا یہ خطرناک کھیل ہے ایسی صورت میں جبکہ ٹرانس میٹر بھی نہ کہا رہا ہیں عمران کی لہجے میں بھوک لاہت تھی اتنے میں قدموں کی چاپ سنائی تھی اور وہ چونک کر مڑے چیف آفیسر ریڈیو روم میں داخل ہو رہا تھا سلویہ پر اس نے غضبناک نظریں ڈالی تھی اس کے بعد عمران کو گھورتا ہوا بولا میں ریڈیو روم میں کسی کی موجودگی پسند نہیں کرتا عمران نے جھپٹ کر سلویہ کا ہاتھ پکڑا اور بولا آؤ تو پھر باہر چلے تمہارے علاوہ چیف آفیسر پیر پٹھک کر دھارا اچھا تو صرف تمہیں باہر چلی جاؤ عمران نے اس کا ہاتھ چھوڑ کر مردہ سی آواز میں کہا اور جب وہ باہر چلی گئی تو چیف آفیسر کو آنکھ مار کر مسکر آیا کیا بات ہے چیف آفیسر نے آہستہ سے پوچھا مجھے شیشے میں اتارنے کی کوشش کر رہی تھی کہہ رہی تھی کہ اگر برجل آزاد ہوتا تو جہاز کو بھوت کے رحم و کرم پر ہرگز نہ چھوڑتا تو اچھا کیا یہ حقیقت ہے جناب کہ جہاز کو بھوت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے یہ حقیقت ہے چیف آفیسر تھنڈی سانس لے کر بولا کیا یہ اقلمندی ہے مجبوری ہے دوست عملے کی اکثریت یہی چاہتی ہے لیکن تم اتنے پریشان کیوں ہو پاسولیا میرے لیے بھوت سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو رہی ہے میں تبخیر مہدے کا مستقل مریض بن جاؤں گا ذرا سبر سے کام لوں اب وہ نقلا میں ہوتے تو شاید آج ہمارے کام بن جاتا شیخ آج واپس آگیا ہوگا اسے بھول جاؤ شیط العرب میں بھی کام ہو سکے گا شیط العرب کیا مطلب کیا اب یہ جہاز ٹھیک ہے اسے روٹ کے لیے چارٹر نہیں ہے لیکن کیا کیا جائے مجبوری ہے تو دایا کیا میں یہ سمجھ لوں کہ یہ میرا آخری سفر ہے تم اتنے مایوس کیوں ہوں یہ سب میرے لیے عجوبہ ہے آج رات ہم برجر کا خطانہ تلاش کریں گی میں بہت زیادہ نروس ہوں جنب علی پہلہ حال یہ کام میرے بس سے باہر ہے جہنمہ جاؤ چیف آفیسر پیر پٹک کر بولا بلا اس عورت کو ریڈیو روم میں میں قطن دخل نہ دوں گا وہ بڑے غصے کے عالم میں ریڈیو روم سے گیا تھا عمران کچھ دیر تک مو اٹھائے چھت کو گھورتا رہا پھر خود بھی ریڈیو روم سے باہر آ گیا تین دن بعد جہار خلیج فارس میں داخل ہوا اور عمران نے اسی صبح ریڈیو روم میں پہنچ کر محسوس کیا کہ وہاں کچھ ہوا ہے فرش پر جگہ جگہ تیل کے تازہ دھبے تھے ان تین دنوں میں چیف آفیسر پر اس نے عجیب سی بدہواسی تاری دیکھی تھی ایک عدبار عمران نے برجر کی خفیہ خزانے کا تذکرہ بھی نکالا تھا لیکن چیف آفیسر بڑی صفائی سے ٹال گیا تھا سرگیہ اس سے برابر ملتی رہی تھی تو برجر کا ذکر ضرور نکالتی اور چیف آفیسر کے احمقانہ رویے پر اظہاریں افسوس کرتی لیکن اس نے برجر کے خفیہ خزانے سے مطالق کوئی بات نہیں کی تھی اس وقت بھی جیسے ہی وہ ریڈیو روم میں داخل ہوا کسی طرف سے آتھم کی صبح بخیر بھولی شہزادی اس نے اسے مقاطب کیا صبح بخیر معترمہ اب تو یہ معلوم ہو گیا کہ ہم خلیج فارس میں داخل ہو رہے ہیں بوت کی مرضی اس نے کہا اور حرس پڑھی اب خلیج فارس میں کہاں انکر کریں گے مجھے اس سے کوئی دلچسپ بھی نہیں کیا میں اس جہاز کو بہری قید خانہ بھی نہیں کہہ سکتا کہہ سکتے ہو اسے غور سے دیکھتی ہوئی بولی لیکن کیا بھول تم بھی قیدی نہیں ہو قطع نہیں جب کہو سمندر میں شراغ لگا دوں لیکن پہلے میرے لیے گھنٹی کا انتظام کر دو جوزف نے مجھے اس قدر پریشان کر دیا ہے کہ میں بھود بننے کو بھی تیار ہوں وہ کچھ نہ بولی معلوم نہیں کیوں یک بیق فکرمند سی نظر آنے لگی تھی اور پھر مزید کچھ کہے سنے بغیر باہر چلی گئی عمران نے حضب معمول ہیڈ فون کانوں پر چڑھائے اور کاغذ پینسل سنبھال کر بیٹھ گیا پچھلے تین دنوں سے وہ ایک مقصود وقت پر ریسیبر غرور استعمال کرتا تھا اور پینسل کاغذ پر چلتی ہی رہتی تھی اس وقت مشکل سے دس یا پندرہ منٹ گزرے ہوں گے کہ چیف آفیسر ریڈیو روم میں داخل ہوا کیا وہ ابھی آئی تھی اس نے پوچھا عمران نے حیق فون اتارے اور اس کی طرف دیکھ کر سر کو اس طرح جنبش دی جیسے پوچھ رہا ہو کیا فرمایا جناب میں پوچھ رہا ہوں کیا وہ ابھی یہاں آئی تھی چیف آفیسر کا لہجہ تلخ تھا آئی تھی عمران نے تھنڈی سانس لی میں نہیں چاہتا کہ وہ ریڈیو روم میں داخل ہو چیف آفیسر کہتا ہوا آگے بڑھا اور عمران نے وہ کاغذ اُلٹ کر رکھ دیا جس پر کچھ لکھتا رہا تھا اس نے محسوس کیا کہ چیف آفیسر کی توجہ دراصل کاغذ ہی کی طرف تھی کاغذ کے اُلٹے ہی اس کے چہرے کا رنگ ہی بدل گیا تھا آپ نے ایک بار اس کے سامنے بھی اپنی اس خیال کا اظہار کیا تھا پھر کیا اثر ہوئے اس پر میں چاہتا ہوں کہ تم اسے سختی سے منع کر دو میرے بس سے باہر ہے کہ میں کسی بات پر سختی سے منع کر دوں مروت ہی مروت میں تیس چالیس عورتیں میرے پیچھے لگ گئی ہیں شکل دیکھئے کبھی آئینے میں شکلیں تو وہی دیکھا کرتی ہیں آئینے میں مجھے کیا ضرورت ہے میں تو فریسنکر ہوں دفتن چیف آفیسر نے ہاتھ بڑھا کر وہ کاغذ اٹھا لیا اسے بغور دیکھتا رہا پھر امران کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تم نے جو کچھ لکھا ہے اسے ڈی کوڈ بھی کر سکتے ہو ڈی کوڈ کرنا ریڈیو آفیسر کے فرائض میں داخل نہیں پھر تم نے اسے کیوں نوٹ کیا ہے بیکاری کا مجھگلہ اس جہاز پر تو مکھیاں بھی نہیں کہ انہی سے جی بہلا ہوں یہ کورڈ کہاں سے نشر ہوئے تھے معلوم نہیں چیف آفیسر نے کاغذ سٹیکر کے جیب میں رکھ لیا اور دوسری طرف دیکھنے لگا امران کی آنکھوں میں شرارت آمیز چمک لہرائی دفتن چیف آفیسر بولا آج سے تمہاری چھٹی فیلحال ویڈیو روم میں آنا تمہارے فرائض میں داخل نہیں چھٹی کا مطلب میں نہیں سمجھا آرام کرو لیکن میں آرام کرنا نہیں چاہتا اچھا تو پھر ایک بہت بڑی ذمہ داری تم پر آئیت کی جا رہی ہے بڑی سے بڑی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار ہوں لیکن آرام کرنے کا صدیقہ مجھے نہیں یہ اچھی بات ہے چیف آفیسر اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا مسکر آیا تو پھر میں یہاں سے چلا جاؤں ہو جائے تمہیں برجل کے ساتھ بند کیا جائے گا تو یہ میری اپنی ذمہ داری ہوگی جناب علی نہیں اس خدانے کا راز اغلوانا ہے اس سے آج یہ تک کا کھایا پیا وہ خود مجھ سے اغلوانے گا آپ ایک بھونے کے سر ذمہ داری ڈال رہے ہیں کہ وہ ایک دو کے پیٹ میں اتر جائے تم اس پر یہ ظاہر کرنا کہ تمہیں یہ صدا اس کی طرف داری کرنے کی بنا پر ملی ہے اور میں بند رہوں گا اس کے ساتھ ہاں اس سے بہتر تو یہ ہوگا جناب علی کہ آپ میرے ہاتھ میں بھی ایک گھنٹی تھما کر سمندر میں تھکا دے رہے ہیں سنجیل کی اختیار کرو دوست اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں اگر ہم اسے ڈھونڈ نکالنے کی کوشش نہ کریں گے تو دوسروں کے ہاتھوں مارے جائیں گے اسے ناماقل عورت نے سارے عملے کو اس راست سے آگاہ کر دیا ہے اور پھر کچھ تاجب نہیں کہ وہ خزانہ اس کے اپنے ذاتی کیبن میں پوشیدہ ہو جہاں وہ نظر بند ہے عمران فوری طور پر کچھ نہ بولا البتہ چہرے پر بھوکراہٹ کے اثار تاری کر لیے تھے چلو آؤ شابش چیف آفیسر اس کی پیٹ تھپکتا ہوا بولا وہ دنوں ریڈیو روم سے بہار آئے اور برجر کے کیبن کی طرف چل پڑے آپ مجھ پر زیادتی کر رہے ہیں جناب علی سچ پر تھوڑا ہی سدا دی جاری ہے تم پریشان کیوں کتنے دن بند رہنا پڑے گا جب تک کہ تم اس سے اراد نہ ملوں کر لو کم از کم مجھے سوچنے کی مولا تو دیجئے جہنم میں جاؤ چیف آفیسر پیر پٹھک کر بولا اور اسے وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گیا برجر کی بیوی کے کیبن سے جوزف برامت ہو رہا تھا عمران کو گلیارے میں دیکھ کر رک گیا عمران اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے اپنے کیبن کی طرف چل پڑا جوزف جلدی وہاں پہنچ گیا کیا بات ہے بوس کچھ گھبرائے ہوئے سے لگ رہے ہو کوئی بات نہیں تو بتا کیا رہے یقین کرو بوس اس کے ہونٹ اسی طرح جڑے ہوئے ہیں جیسے آپریشن کر کے انہیں ایک نسے سے پیوز کر دیا گیا ہو جب تم اس کے ہونٹ چیننے کی کوشش کر رہے تھے تو اس پر کیا ردی عمل ہوا تھا کچھ بھی نہیں میرا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس کے خلاف جدوجہت نہیں کی لیکن بوس لیکن کیا ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے انہیں اپنے پورے وجود سے رو رہی ہو شاعری نہیں پھر میں اس درد کو کن الفاظ میں بیان کروں جو میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا کاغذ پینسل لے گیا تھا اب پہلے کی طرح اندر نہیں جا سکتا آج ہی اچانک ایک آدمی میری تلاشی لے بیٹھا تھا اس نے کاغذ پینسل اندر نہیں لے جانے دیا امران نے کچھ سوچتے ہوئے سارک کو جمبش دی کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ اپنے بارے میں کچھ لکھے گی جوزف نے پوچھا میرا خیال ہے کہ اگر اس تک لکھنے کا سامان پہنچ سکے تو بہت کچھ لکھ سکے گی لیکن جوزف یہ کیا کہ آج ہی انہیں جامہ تراشی کا خیال آیا ہو سکتا ہے ہماری کل رات کی گفتگو کسی نے سن لی ہو اگر یہ بات ہے جوزف تو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے میں ہر وقت چوکنہ رہتا ہوں باس تم فکر نہ کرو پہلے میں مروں گا پھر تم پر کوئی آنچائے گی بس اب جاؤ اس رات عمران سونے کیلئے تو لیٹا تھا لیکن حقیقتاً سو جانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا اس کا خیال تھا کہ آج رات اس پر بھاری ہے ریڈیو روم میں چیف آفیسر کا رویہ یاد آیا کوڈ ورڈز میں جو پیغامات اس نے نوٹ کیے تھے چیف آفیسر انہیں اپنے ساتھ لے گیا تھا اور اس کے تیور اچھے نہیں معلوم ہوتے تھے اس نے اس سے یہ بھی پوچھا تھا کہ وہ ان پیغامات کو ڈیک کوڈ بھی کر سکتا ہے یا نہیں تقریباً گیارہ بجے کیمن کی روشنی گل ہو گئی اور گھنٹی کی وہی پرسرار آواز سنائی دینے لگی جو بھوت کی آمد کا پیش خیمہ سمجھی جاتی تھی عمران بستر چھوڑ کر دروازے کی قریب جا کھڑا ہوا ٹھیک اسی وقت کسی نے دروازہ بھی پیٹنا شروع کر دیا اور وہ سلویہ کی چیخیں سنتا رہا کھولو دروازہ کھولو بچاؤ بچاؤ لیکن وہ دم بخوت کھڑا رہا گھنٹی کی آواز دروازہ پیٹنی کی آواز اور سلویہ کی چیخوں نے کچھ عجیب سے شور کی صورت اختیار کر لی تھی وہ سب کچھ سنتا رہا لیکن ٹس سے مس نہ ہوا پھر اسے ایسا محسوس ہوا جیسے بھار دروازے کے قریب ہی کوئی دھم سے گرا ہو اب نہ دروازہ ہی پیٹا جا رہا تھا اور نہ سلویہ کی چیخیں سنائی دے رہی تھی صرف گھنٹی کی آواز برابر گونجے جا رہی تھی عمران نے جیب سے چونگم کا پیکٹ نکالا اور ایک ٹیس مو میں ڈال کر دھیرے دھیرے کھو چلے مگا آدھا گھنٹہ اسی طرح گزر گیا پھر اچانک کیبن کا بلب روشن ہو گیا اور گھنٹی کی آواز بھی ختم ہو گئی اس کے بعد عمران نے باہر کئی دورتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنی اور پھر دوسری طرح کا شور سنائی دینے لگا کچھ لوگ اس کے کیبن کے دروازے پر رکے تھے اور ایک بار پھر کیبن کا دروازہ پیٹا گیا کیا میں دروازہ کھول سکتا ہوں عمران نے ڈری ڈری تھی آواز میں پوچھا دروازہ کھولو باہر سے چیف انجینئر کی دھارتی ہوئی سی آواز آئی عمران نے دروازہ کھولا سلویہ سامنے ہی بھی ہوش پڑی تھی چیف انجینئر نے جھپٹ کر عمران کا گریبان پکر لیا اور حلق پھار کر دھاڑا یہ کیا کیا تم نے میں نے تو دروازہ ہی نہیں کھولا تھا کیوں نہیں کھولا تھا عمران ہکلایا اتنے میں اس نے چیف آفیتر کی آواز سنی اس کا گریبان چھوڑ دو اگر وہ مر جاتی تو کیا ہوتا چیف انجینئر نے عمران کے گریبان کو جھٹکا دے کر کہا ان دونوں کے درمیان تقرار شروع ہو گئی اور جب عمران نے دیکھا کہ وہ کسی صورت بھی گریبان چھوڑ دینے پر آمادہ نہیں ہوتا تو بڑی پھرتی سے کسی قدر چھکا اور اسے کمر پر لات کر مور پھینک دیا دو تین آدمی اس لپیٹ میں آگئے سنناٹا چھا گیا اب سلویہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور اس طرح پل کے چھپکا رہی تھی جیسے سچویشن کو سمجھنا چاہتی ہو دروازہ بن کرتا ہوا بولا اندر سے چٹخنی چڑھا دو عمران نے چٹخنی چڑھا کر چنگن کا ایک پیس مو میں ڈالا اور باہر کی آوازیں سننے رہا چیف انجینئر اور چیف آفیتر کے درمیان تیز تیز گفتگو ہو رہی تھی پھر ایسا معلوم ہوا کہ جیسے وہ سب وہاں سے جا رہے ہوں دو تین موین بعد کسی نے دستک دی اور ساتھی دروازہ کھولنے کو کہا بھی آواز چیف آفیتر کی تھی عمران نے دروازہ کھول دیا وہ بڑی پھرتی سے اندر داخل ہوا تھا اور دروازے کو بولٹ کر دیا تھا عمران متیارانہ نظر سے اسے دیکھتا رہا یہ تم نے کیا کیا وہاں پتہ ہوا بولا اس کے پیر کی ہڈی ٹوڑ گئی ہے میں صرف بھوتوں سے ڈرتا ہوں چیف انجینئر تو کیا کسی ہاتھی کو بھی اپنا گربان پکڑنے کی اجازت نہیں دیا سکتا اس کے حمایتی تمہیں مار ڈالنا چاہتے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ آ کر مجھے مار ڈالیں آخر وہ ناماکول عورت میرے پاس آتی ہی کیوں ہے اس بار بھوٹ بھی چلا آیا تھا اس کے پیچھے پیچھے تمہیں دروازہ کھول کر اسے کیبن کے اندر لینا چاہیے تھا جب گھنٹی کی آواز سنی جاتی ہے تو کوئی بھی کسی کیبن میں پناہ لے سکتا ہے میں نے کان پکڑے ہیں جناب کہ گھنٹی کی آواز سن لینے کے بعد ہرگت دروازہ نہیں کھوڑوں گا چاہے کوئی بھی آئے کس مسئیبت میں پھز گیا ہوں پاسولیا سے پیچھا نہیں چھوٹنے پایا تھا کہ بھوت پر ڈیلی ویڈرٹ پر آنے لگا مائی ڈیئر حوصلہ رکھو وہ اس کا شانہ تھپک کر بولا یہ نہ بھولو کہ ہمیں برجر کا خفیہ خزانہ تلاش کرنا ہے خدا کے لیے چیف انگینئر سے معافی مانگ لو اس کے حمایتی تھنڈے پر جائیں گے ورنہ ورنہ کیا ہوگا برجر کا خزانہ ہم افرا تفریق عالم میں نہیں تلاش کر سکیں گے آپ فرماتے ہیں تو معافی مانگ لوں گا بہت بہت شکریہ میرے دوست دوسری صبح عمران میں عملے کے سامنے چیف انگینئر سے معافی مانگ لی اور نہایت عدب سے بولا میں بہت بے وقوف اور نیک آدمی ہوں لیکن چونکہ میرا سلسلہ انس برائے راست چنگیز خان سے ملتا ہے اسی لئے کبھی کبھی غصے سے پاگل ہو جاتا ہوں ویسے مجھے یہ دیکھ کر مایوسی ہوئی کہ آپ کے پیر کی ہڈی ٹوٹی نہیں ہے بلکہ معمولی سی موچ آ گئی ہے خاموش رہو سلویا چیخی معافی بھی مانگ رہی ہو اور تمہیں اس سے مایوسی بھی ہوئی ہے کہ ٹانگ کی ہڈی نہیں ٹوٹی میں مزید معافی چاہتا ہوں معترمہ چیف آفیسر صاحب نے پچھلی رات بتایا تھا کہ ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے اور میں نے سوچا تھا چلو چنگیز یہ غصہ ضائع نہیں ہوا تم بکواس کر رہی ہو یہ بھی غلط ہے کہ تم بھوت سے ڈرتے ہو پہلی رات کو میرے منع کرنے کی باوجود باہر نکل گئے تھے پہلے ہی عرض کر چکا ہوں معترمہ کہ چنگیز خان کی نسل سے ہونے کی بنا پر بلوقوف بھی ہوں کیوں خامخہ علج رہی ہو چیف انجنئر بولا اس نے معافی مانگ لی میرا دل صاف ہو گیا آپ نہیں سمجھ سکتی معترمہ کہ پچھلی رات جب آپ دروازہ پیٹ رہی تھی کس طرح میرا دل آپ کے لیے رو رہا تھا لیکن چیف آفیسر صاحب جو ہے اب کپتان ہیں مجھے سختی سے منع کر چکے تھے کہ بھوت کی موجودگی میں میں ارگز اپنے کیبن کا دروازہ نہ کھوڑوں ختم کرو چیف انجنئر مصافے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہوا بولا میرا دل صاف ہو چکا ہے پھر اس نے بیوی سے بھی کہا کہ وہ عمران سے مصافہ کرے میں تو نہیں کرتی اتنک کر بولی اور کھٹ کھٹ کرتی وہاں سے چلی گئی میں واقعی بہت دور بوقوف ہوں عمران تھنڈی ساس لے کر بولا ایسی مہربان خاتون کو انراز کر دیا تو ان سے کر نہ کرو تھوڑی دیر بعد اس کا غصہ اتر جائے گا پھر جب عمران اپنے کیبن کی طرف جا رہا تھا چیف آفیسر اسی جانب آتا نظر آیا اس نے ہاتھ اٹھا کر رکنے کا اشارہ کیا تھا بڑا غضب ہو گیا وہ قریب ہو کر بولا ہاں وہ مجھ سے خفا ہو گئی ہے اسے جہنمہ جوکو ابھی میں ریڈیو روم سے آ رہا ہوں چیف آفیسر ہاپتا ہوا بولا کیا ہوا ریڈیو روم میں نان نہیرس سے پوچھا استعمال کیا تھا ایک میسیج دیری تھی اسی فلکینسی پر بینلو قوامی پولیس کا پیغام ملا کہ ہم جس پوزیشن میں ہوں اسے مقتلع کریں آخر کیوں بھوت چیف آفیسر دانت پیس کر بولا ابو نخلا سے پائلیٹ کے بغیر جہاز کا برت چھوڑ دینا معمولی بات تو نہیں ساری گنیا میں ایک خلبری پڑ گئی ہوگی آرے باپرے ہاں یہ بات تو ہے عمران نے کہہ کر اپنے چہرے پر ہوایاں اڑانی شروع کر دی میں نے انہیں جہاز کی پوزیشن سے مقتلع کر دیا ہم نے خاص طور پر تو کوئی جرم کیا نہیں ہے کیا وہ خود نہیں سوچ سکیں گے کہ برس سے جہاز ہٹا کیسے آہ آہ یہی تو میں ابھی سوچ رہا تھا تم جانتے ہو کہ برجر ہماری قید میں ہے انٹرپول والے ضرور ہم تک آ پہنچیں گے ہو سکتا ہے اس جہاز پر بھی آئیں میں نہیں چاہتا کہ برجر اہن اس وقت تو وہ غپارہ مچا دے جب وہ جہاز پر موجود ہوں واقعی بڑی خطرناک بات ہوگی اگر ایسا ہوا لیکن تم اور جوزف اس سلسلے میں ہماری مدد کر سکتے ہو وہ کس طرح ہم تمہیں بالکل اسی طرح برجر کے کیبن میں دھکیل دیں اس طرح اسے دھکیلا تھا اور تم دونوں اس پر یہ ظاہر کرو گے کہ ہم نے تمہارے ساتھ یہ رویہ اس لیے اختیار کیا ہے کہ تم برجر کے ہمدر تھے دیکھو بات جوزف کی سمجھ میں آگئی ہے اور وہ اس پر تیار ہے اگر وہ تیار ہے تو مجھے اس پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے آپ شوق سے ہم دونوں کو بند کر دیجئے لیکن بینل وقوامی پولس جہاز پر پہنچ جائے تو مجھے کسی نہ کسی طرح اس کی اطلاع ہونی چاہیے تاکہ برجر کو قابل میں رکھا جا سکے میرے دوست تم نے ای توقع سے بھی زیادہ سمجھدار نکلے چیف آفیسر اس کا شانہ تھپک کر پرمسرت لہجے میں چیخا اس کے بعد وہ دونوں برجر کے کیمن میں دھکیل لیے گئے برجر اپنے بستر پر چت پڑا ہوا تھا انہیں دیکھ کر اٹھ بیٹھا چند لمحے انہیں حیرت سے ریکھتا رہا پھر مقبوم لہجے میں بولا مجھے بہت افسوس ہے کہ تم دونوں میری وجہ سے تقلیب اٹھا رہے ہو میں تم پر اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں موسیب برجر عمران نے سینے پر ہاتھ مار کر کسیلے لہجے میں کہا آخر کیا ہوا مجھ سے سنو باس ہم دونوں نے تمہاری طرف داری کی تھی لہذا انہوں نے ہمارے ساتھ یہ برطاو کیا جوزف نے کہا اور تنکیوں سے شراب کی انماری کی طرف دیکھنے لگا پھر بولا اب میں سوچ رہا ہوں کہ تمہاری دیلی کی ناک میں ٹیوب کون چرائے گا میں اس کے لئے مقبوم ہوں برجر برائی ہوئی آواز میں بولا ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ ایک بہت نرم دل اور نرم گفتار آدمی ہو اپنی پچھلی شخصیت کی پرچھائی بھی نہیں معلوم ہوتا تھا اب ہم کہا ہیں اس نے تھوڑی دیر بعد مردہ سی آواز میں پوچھا اس پر عمران نے اسے ابو نقلہ سے روانگی کی کہانی سنائی اور اس کے چہرے پر اچانک تازگی کے اثار نظر آنے لگے پھر وہ چہک کر بولا تم دیکھنا یہ سب تباہ کر دیے جائیں گے اس جہاز پر آج تک کسی سے نائنصافی نہیں ہوئی یہ عظیم روح انہیں ضرور صدا دے گی خلیج فارس میں داخلے کا مطلب موت ہے مطلب نہیں سمجھا میں عمران حق لائے بس دیکھ لینا نہ مجھے کوئی گزن پہنچے گا اور نہ میر حمایتیوں کو چیف آفیسر نے عمران کو بتایا تھا کہ جب بین الاقوامی پولس کے لوگ جہاز پر پہنچ جائیں گے تو برجر کے کیبن کا دروازہ تین بار کھٹکڑا دیا جائے گا اس وقت سے اس وقت تک انہیں بہت زیادہ محتاط رہنا پڑے گا جب تک کہ دوسری بار دو مرتبہ دروازہ نہ کھٹکڑایا جائے کیا تمہیں اچھے بوتل یومیاں ملتی رہی تھی برجر نے جوزف سے پوچھا نہیں باس جوزف روحانسہ ہو کر بولا وہ بے درد مجھے صرف ایک بوتل دیتے تھے یہ سب تمہاری ہیں برجر نے شراب کی المالی کی درفات اٹھا کر کہا میں تم دونوں کو مالا مال کر دوں گا اور کبھی تمہیں مجھ سے شکایت کا موقع نہیں ملے گا ایک گھنٹے بعد عمران نے دروازے پر تین دستہ کے سنو برجر کی طرف دیکھنے لگا کیا مطلب برجر بڑھ بڑھ آیا ہوگا کچھ عمران نے اللہ پروائی سے شانوں کو جنبش دے کر کہا اب وہ شریف لوگ ہمیں چڑھا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں سب سمجھتا ہوں آپ کیا سمجھتے ہیں جناب علی مجھے تم پر اعتماد ہے میں جانتا ہوں کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور میرے ساتھ وہ عمران کو ساتھ لے کر بغلی کیمن میں داخل ہوا یہاں چاروں طرف علماریوں میں فائل اور ریجسٹر چمی ہوئے تھے ایک لکھنے کی میز تھی جس کے گلد دو تین کرسیاں پڑی ہوئی تھی اس نے میز پر سے کاغذ ہٹا دی پھر نیچے ہاتھ لے جا کر نا جانے کیا کیا کہ میز کی اپری سطح بائے جانے پھیسکتی چلی گئی مائے گاڈ عمران اچھل پڑا میز کی سطح کے پورے رقبے میں حصہ ہے بڑی خوشی ہوئی جناب علی عمران نے کہا ایسا اعتماد کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں جی ہاں ان بیوہ کو شبہ ہے کہ آپ بہت بڑی دولت چھپائے بیٹھے ہیں اور انہیں پاسولیاں کھلا رہے ہیں برجن نے میز کو پہلی ہی حالت میں کر دینے کے بعد عمران کو بوسے کے ابن میں چلنے کا اشارہ کیا عمران نے اپنے چہرے پر ایسے تاثرات قائمگار رکھے تھے جیسے حیرت اور خوف کے سمندر میں برجن نے پہلے والے کیبن میں پہنچ کر اس سے کہا اب تم دونوں مجھے بیبس کر کے ایک کرسی سے جگڑ دو اور انہیں بتاؤ گے کہ تم نے جہاز والوں کو پاسولیاں سے نجات دلا دی ہے تم نے میری دولت پر قبضہ کر لیا ہے یہ کبھی نہیں ہوگا مجھ سے کبھی نہ ہوگا تم احمق ہو اس کے علاوہ میری رہائی اور کسی طرح نہیں ہو سکے گی پھر بس ایک بار تم مجھے اس کیبن سے نکلنے دو میں ایک ایک کو دیکھ لوں گا اور تم دونوں زندگی بھر میری آنکھوں کے تارے بنے رہو گے تمہیں یہ کرنا ہے لیکن ابھی نہیں رات کو عمران مسوسی صورت بنائے بیٹھا رہا رات کی تقریباً آٹھ بجے اور اتنے دونوں ہاتھوں سے کیبن کا دروازہ پیکنا اور چیخنا شروع کر دیا کچھ دیر بعد چیف آفیسر کی آواز سنائی دی اور عمران حلق پھار کر دھاڑا دوبارہ دستک دینے کے بعد دروازہ کھول دینا چاہیے تھا یہ کیا زیادتی ہے اب تمہیں دوسرا کام کرنا ہے بھارت چیف آفیسر کی آواز آئی اسے بے بس کیے بغیر تم باہر نہیں نکل سکوگے رو تو میں کر چکا دروازہ کھولو اور دیکھ لو مصیب برجر کرسی سے جکڑے بیٹھے ہیں اور سیاہ فارم جلاد ان کے سربر مسلط ہے پھر دروازہ کھلنے میں دیر نہیں لگی تھی برجر کو کرسی سے بندے دیکھ کر چیف آفیسر نے متیرانہ انداز میں پل کے جھکائیں اور برجر دھاڑا لے جاؤ سب لے جاؤ اور مجھے گولی مار دو پھر میں دیکھوں گا کہ تم سب کہاں جا کر غرق ہوتے ہو امران نے چیف آفیسر کو اپنے ساتھ دوسرے کیبن میں لے جا کر میز میں چھپا ہوا خازانہ بکھایا اور بولا میں نے اسے دھمگی دی تھی کہ اگر تم نے نہ بتایا تو تمہاری بیوی کے ہوت کھول دوں گا تم واقعی بہت ذہین آدمی ملو ہوتے ہو لیکن برجر کی دھمگی بہت خوفناک تھی ہم اس کے سائی ہی میں پھل پھل سکتے ہیں ونہ میں تو کبھی کا اسے ختم ہی کر چکا ہوتا پھر ذرا اسی دیر میں کچھ عجیب سا واقعہ امران کی پیش نظر تھا چیف آفیسر برجر کے سامنے غلاموں کے اسے انداز میں ہاتھ باندے کھڑا کیا رہا تھا تم ہم سبوں کے باپ ہو اگر میں یہ نہ کرتا تو عملہ سارے آفیسروں کو پھار کھاتا اے ہم سب کے باپ تم جانتے ہو کہ ان میں سے کسی کا بھی دامن صاف نہیں ہے اچھا تو اب مجھے کھولے تو حرام کھولو برجر حلق پھار کر دھاڑا یہ میں نے تمہارے لیے یہ بچا کر رکھ چھوڑا تھا پتہ نہیں کب کیسے حالات سے دوچار ہونا پڑے پاسولیا حلق سے نہیں اتلے گی حرام کھولو کے اور پھر امران نے دیکھا کہ برجر کھول بھی دیا گیا بوس یہ تو کچھ بھی نہ ہوا جوزف نے امران کے کیبن میں پہنچ کر مایوسی سے کہا اور وہ بین الاقوامی پولیس کے اچھک مار کر چلی گئی چیف آفیسر صاحب فرما رہے تھے کہ انہوں نے بین الاقوامی پولیس کو مطمئن کر دیا ہے وہ جھک مار کر چلی گئی اس کا اسٹریمر نظر آتے ہی جہاز روک دیا گیا تھا اب ایک کھیل کب دیکھے گا تو ان لوگوں نے ابھی بھوٹ دیکھا ہی نہیں ہے دوسری صبح جہاز خلیش فارس کی بندرگاہ کشکول سے لگ رہا تھا امران جوزف کو اس کے کیون سے اٹھا لیا اور بڑی تیری سے وہ دونوں ریڈیو روم میں داخل ہوئے امران نے دروازہ بند کر کے چٹخنی چاہا دی اور جوزف سے بولا آج تیری پھرتی اور چلاکی کا امتحان ہے یہ دیکھ یہ لائف بورٹ ٹرانس میٹر ہے اس کے دونوں اطراف لگے ہوئے ہینڈلوں میں سے ایک کو الٹا گھومانا ہے اور ایک کو سیدھا یہ کام بیعت وقت ہونا چاہیے جوزف نے اپنی صلاحیت کا مظاہرہ شروع کیا اور امران فارسی نے ایک پیغام ٹرانس میٹ کرنے لگا ریسیور کا ہیڈ فون اس نے کانوں پر چڑھا رکھا تھا اس کام کو دس منٹ کے اندر ہی اندر ختم کر کے وہ جوزف سے بولا جاؤ آرام کرو جوزف ان لوگوں میں سے تھا جو صرف اپنے کام سے کام رکھتے ہیں چپ چاپ اپنے کیبن میں چلا گیا اور امران نے ریڈیو روم بند کر کے اپنے کیبن کی رہ لی جہاز نے جیسے ہی لنگر ڈالا ایک فوجی دستہ جہاز پر چڑھایا ہر فوجی کے ہاتھ میں آٹومیٹک اصلہ تھا عملے میں کھلبلی پڑ گئی برجر دھارنے لگا کیا بات ہے یہ کیا ہو رہا ہے امران اس کے قریب ہی کھڑا تھا مسکرا کر بولا بوتوں سے دوستی کا یہی انجام ہوتا ہے کیا مطلب تم کیا بکواس کر رہے ہو جواب میں امران کا کھوسا اس کے جبرے پر پڑا اور وہ حیرس سے پلکے چھپکاتا ہوا کئی قدم پیچھے ہٹتا چلا گیا اتنے میں امران نے دستے کے انچارج سے کہا پھیجز کی نگرانی کرو بہت اچھا آگا آفیسر نے کہا اور سپائیوں کو حکم دینے لگا یہ تم کیا کر رہے ہو برجر پھر امران پر جھپٹ پڑا فوجیوں نے دخل دینا چاہا لیکن جوزف بیچ میں آتا ہوا بولا آخری ناچے ناچے بغیر اگر میرا باس سو گیا تو ڈراؤنے خواب وہ اسے ستائیں گے تم لوگ دخل نہ دو برجر کسی غضبناک شیر کی طرح امران پر ٹوٹ پڑا تھا لیکن امران کنائی کاٹ کر اس کے جبرے پر دوسرا گھوسا جڑ دینے میں کامیاب ہو گیا جہاں اس کا سارا عملہ حلق پھار پھار کر اسے گالیاں دے رہا تھا لیکن فوجیوں کے آگے بے بس تھا برجر تیورا کر گرا اور دونوں ہاتھوں سے مو دبائے پڑا ہی رہ گیا اب کیا آپ کو بھی کچھ بتاؤں چیف آفیسر صاحب امران چیف آفیسر کی طرف مڑ کر بولا تم سب نے مل کر مجھے بے وقوع بنایا تھا پہلے رات جب آپ کا بھوٹ نمودار ہوا تھا تو وہ محض رحصل تھی لیکن میں نے اسی رات کو اندادہ لگا لیا تھا کہ بھوٹ کون ہے آپ نے مجھے دھکانے کے لیے بھوٹ کو دن میں ہی قید کر دیا تھا یہ سارا ڈراما محض اس لیے کیا گیا کہ میں اور جوزف اس جہاز میں موجود تھے تمہارے لیے بلکل اجنبی تمہارا جہاز میری بندرگاہ سے سیل نہ کرتا کیونکہ اس پر ریڈیو آفیسر نہیں تھا تمہیں ریڈیو آفیسر مل گیا جو بلکل غیر ضروری تھا اس سفر کے بعد تم مجھے میرے ملک میں اتار کر کوئی اور انتظام کر لیتے اپنے اعتماد کا کوئی آدمی حاصل کرتے میں کچھ نہیں جانتا چیف آفیسر بننا کر بولا سب کچھ برجر جانے اچھا تو برجر صاحب اب آپ ہی سنیے عمران برجر کی طرف مڑا وہ پھر اٹھ کھڑا ہوا تھا اور اس کے ہاتھوں میں ہکڑیاں ڈال دی گئی تھی عمران چند لمحے اسے بھوٹا رہا پھر بولا یہ جہاز یونان کا نہیں ہے ترکی کا ہے اور وہ بیچاری بیوہ اس کی مالکہ ہے جس کے ہوت تم یہ جڑوا دیئے ہیں ہوت اس لیے جڑوا دیئے ہیں کہ وہ صرف کاغذات پر دستکت کر سکے زبان سے کچھ نہ کہہ سکے تم اس کی بات نہیں کر سکتے کہ کبھی ترکی کے سائل سے بھی لگ سکو میں بہت عرصے سے تمہاری تاک میں تھا ازبار تمہارا ریڈیو آفیسر جب میرے شہر میں رنگلیاں مناتا پھر رہا تھا میں نے اسے پکڑوا لیا پھر تمہارے پیچھے لگا اور تمہاری اس عادت سے فائدہ اٹھایا ہے کہ تم بھول دپے کی صورت میں کمزور کی حمایت کرنے کھڑے ہو جاتے ہو اس رات ٹپ ٹاپ کلب میں میں نے اسی لیے گانے والوں سے چھیڑ چھاڑ کی تھی کہ لو مجھے مار ڈالنے پر امادہ ہو جائیں اور تم میری حمایت کرو اب کیا خیال ہے تم دھوکے باس ہو زبین کبھی نہیں برجن نے دھاڑ کر پھر آگے بڑھنا چاہا لیکن فوجیوں نے اسے چکر لیا اتنی دیر میں جوزف کے علاوہ سارا عملہ تڑیاں پہن چکا تھا عمران نے ہنس کر کہا تم سب نے مل کر مجھے علو بنانے کی کوشش کی تھی چیف آفیسر نے تمہیں قید کیا اور تم اسی رات بھود بن کر رحصل کرنے نکلے ابو نخلہ سے بھود جہاز لے بھاگا لیکن موسم والے ریسیور میں کوٹ ورڈز میں جہاز کے لیے برابر پیغامات وصول کرتا رہا تھا اور انہیں ڈیک کوٹ بھی کرتا رہا تھا اس پر مجھے بڑی محنت کرنی پڑی تھی کیونکہ یہ تمام اخترار کردہ کوٹ تھا کہیں سے تمہیں ہدایت مل رہی تھی کہ تمہیں جہاز کو کہاں کس پوزیشن پر لے جانا ہے اور پھر جب تم اس پوزیشن پر پہنچنے والے ہوئے تو مجھے انٹرپول کی کہانی سنا کر تمہارے کیبن میں بند کر دیا گیا تاکہ جو جہاز ایک سادشی ملک سے اسلحہ لے کر آ رہا ہے وہ اس اسلحے کو تمہارے جہاز میں منتقل کر سکے ادھر تمہارے ہچز میں اسلحہ منتقل ہوتا رہا اور دوسری طرف مجھے اپنا خزانہ دکھاتے رہے اسلحہ منتقل ہو چکا رقم چیف آفیتر کی ہاتھ آئی اور تم رہا ہو گئے تم پھر وہی کپتان کی کپتان کسی کو کسی سے گلہ نہیں میں اور جودو اس سے لا علم رہے کہ اس ڈرامے کے دوران میں باہر کیا ہو گیا ہوئی نہ پکی بات اور اب تم یہ اسلحہ کشکول کی بندرگاہ پر باغیوں کے حوالے کر دیتے جو اندر ہی اندر ہمارے دوست ملک کی حکومت کا تختہ اُلٹنا چاہتے ہیں لیکن جونکہ یہ میرے ملک کے مفاد کے خلاف ہوتا اس لیے تمہارے ہاتھوں میں ہکڑیاں نگر آ رہی ہیں امران چند ہمیں خاموش رہا پھر ہس کر بولا تم نے اس جہاز کو بہری یتیم خانہ اس لیے بنا رکھا تھا کہ ساری دنیا میں اس کی مفلسی کی شہرت ہو جائے اور کوئی یہ سوچ بھی نہ سکے کہ یہ جہاز اصلی کی سمگلنگ کرتا ہوگا اس سلسرے میں تمہارا عملہ عرب شوق سے بھیگ بھی مانگتا رہا ہے دفتن جوزف جیسا سنجیدہ آدمی بے ساختہ ہنس کر بولا تم نے ٹھیک ہی کہا تھا باس کہ لوگ بھوٹ تو اب دیکھیں گے جہاز کی ہچس سے اصلہ برامت کیا جا رہا تھا ختم شب